اسلام علیکم لیکچر 108 سٹارٹ کرتے ہیں جی کیف آن کا ویسے تو آوزگللہ پڑھنی چاہیے بسم اللہ اس کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں اچھا جی یہاں پہ ہم تھے یہ بات ہو رہی تھی کسی بچے نے حمد کی اور ریموک کے ام سی کیوز دیکھے سارے ہو گئے ہوں گے ان میں کوئی ایک بھی نہیں بچا ہوگا اچھا جو اس میں نشان لگوا ہے ایسا ہی ہوا کوئی ایک آگ رہتا ہے تو وہ بھی مجھے بتا دینا میں بھی پوچھنا ہوں ایک آگ رہتا ہے یا ہوا نہیں اچھا وہ مجھے بتا دینا اس کے بعد بیٹا بس ایک بار بولا کریں اس کے بعد اس کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ کتنے بچوں نے اٹیمٹ کی ہے اس میں انونٹریز والے اور ایک دو چیزیں جو ہیں وہ بہرحال ابھی کمپلیٹ چونکہ نہیں تھی وہ رہ گئے ہوں گے لیکن اس ڈسکشن کے اندر جو ایم سی کیوز آئے ہوں گے شاید ایک آدھے میں کنفیوزن کے علاوہ وہ بھی ہو گئے ہوں گے کیونکہ میں نے ابھی لینڈ کی بات بھی نہیں کی ہوئی میں نیچے جو لکھا ہوا تھا آپ کو کہا تھا جاتے جاتے یہ بات بھی ہم کریں گے ٹھیک ہے تو چلیں ذرا کوکلی اس کو ختم کرتے ہیں میرے خیال میں آپ مزید دس سے پندرہ منٹ اس پہ ہم لگا کے اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے ٹھیک ہے آپ سے میں یہ بات کر رہا تھا کہ ریوینیو مطلب کانٹریبیوشن جو ریسیو کیا جاتا ہے وہ سارا اسی وقت ریکارڈ کریں یا اس کو آہستہ آہستہ ریکارڈ کریں آہستہ آہستہ ریکارڈ کریں لائیبیلٹی بنا کر یا اس کو فنڈ ہی بنا لیں یہ ڈسکشن تھی دیفرنٹ ہوتی ہے یہ ڈسکشن ٹھیک ہے تو اگر ریوینیو یہ ڈیفرل میتھڈ ہے دوسرا میتھڈ کوئی ہے نہیں کتاب میں لکھا وہ نظر آیا ہے نا رسٹکٹڈ فنڈ میتھڈ تو آئی کے اپنے ایکسکلوڈ کر دیا ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیجیے گا میں نے آپ کو وہ صفحہ بھی دکھایا تھا تو بس ایک ہی میتھڈ ہے لیکن میں نے لکھ دیا اوپر بھارل اگر آپ کو کانٹریبیشن ریسیو ہے نپو کو اور وہ ان رسٹکٹڈ ہے تو وہ تو سیمپل ڈونیشن ہے جیسے تو کیش ڈیبیٹ کانٹریبیشن انکم کریڈٹ انکم کریڈٹ انکم ایکسپینڈچر میں رکھ دو وہاں سے جنرل فنڈ میں آ جائے گا کیونکہ سرپلس ڈیفیسٹ کہاں آتا ہے جنرل فنڈ میں اگر آپ کو کوئی رسٹکٹڈ کانٹریبیشن ملا ہے تو پھر وہ تین طرح کا ہو سکتا ہے سب سے کامن انڈومنٹ انڈومنٹ کی شرط ہوتی ہے پیسے دینے والا کہتا ہے اس اصل پیسے کو بلکل ہاتھ نہیں لگانا یا اس اصل ایسٹڈ کو بلکل ہاتھ نہیں لگانا اس کی انویسٹمنٹ کو اس سے آنے والی انکم کو یوز کر سکتے ہو چاہے ساری یوز کرنے دے چاہے کچھ حصہ اس میں سے بھی ادھر ڈلواتے تو اس میں بھی ہم نے انٹریز دیکھ دی تھی کہ جب پیسے آتے ہیں تو کیش ڈیابیٹ انڈومنٹ فنڈ کرتے ہیں اور جب اس پیسے کو انویسٹ کر کے انکم آتی ہے تو اس کی انٹری جو ادھر ڈالنے کا کہا گیا ہوتا ہے اس کی انٹری کرتے ہیں کیش ڈیابیٹ انڈومنٹ فنڈ کریٹ رسٹکٹڈ انکم سے جو رسٹکٹڈ ہے کہ ادھر نہیں لے کے جانے اسی میں پھینکو وہ اسی میں پھینک دیتے ہیں انڈومنٹ فنڈ میں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے پیسوں میں سے کچھ اس فنڈ میں ڈالیں ہم بھی کچھ پیسے سرپلس زیادہ آگے ادھر پھینک دیتے ہیں تو اس کے لیے ہم پھر انٹری کریں گے جنرل فنڈ ڈیابیٹ انڈومنٹ فنڈ کریٹ ٹھیک ہے یہ انڈومنٹ ہو گیا اس کے بعد رسٹکٹڈ فنڈ کے اندر کچھ ایسے ہوتا ہے جن میں ہم نے انٹرنل رسٹکشن لگائی ہوتی ہے اور کچھ ایسے ہوتا ہے جن میں ایکسٹرنل ہوتی ہے تو جو انٹرنل رسٹکشن والے ہوں ٹھیک ہے یہ وہی ہیں جو سپیشل فنڈ ہم نے بنایا تھے جن میں خرچہ بھی وہیں پر ہی ہم مائنس کرتے رہتے ہیں اب وہ فنڈ رہتا ہے ٹھیک ہے جب پیسے آتے ہیں تو سپیسیفک فنڈ میں کریٹ کر دیتے ہیں اس کو اور اگر خود پیسے اس میں ٹرانسور کریں کر سکتے ہیں تو جنرل فنڈ ڈیابیٹ یہ والا فنڈ کر دیتے ہیں اور جب اس کے خرچے آتے ہیں تو وہ صرف اسی میں ہی ایکسپینس کو ایکسپینس کو ڈیابیٹ کرنے کی وجائے جیسے اس کو ڈیابیٹ بنا لو انلیس کہ وہ ایسا ہو جیسے گرانٹ میں پڑا تھا کہ آپ کی پاسٹ کاؤس ہو گئی ہے اس کے لیے پیسے آگئے انکم میں ڈالو آپ کی ایک ہی سال کے ایکسپینس کے بعد میں آئیے کوئی گرانٹ انکم میں ڈالو مسئلہ تو تھا باتا تھا جب فیوچر کاؤس کے لیے یہ ایسٹ سے ریلیٹڈ گرانٹ آتی تھی تو اس کو ڈیابیٹ بنا کے آہستہ آہستہ انکم یہ وہ ہی ہے ٹھیک ہے آپ کو ویلڈنگ خریدنے کے لیے بنانے کے لیے کسی بھی اس طرح کی کام کے لیے اگر یہ ڈونیشن مل ہے تو اس کو لائیویٹی بنا لو اور جب وہ ریلیٹڈ خرچہ یا ریلیٹڈ ایسٹ دیپریشیٹ ہو کے ایکسپینس بنے اس کو بھی انکم میں ڈالتے چلے گا ٹھیک ہے اچھا پھر میں نے جاتے جاتے اچھا ہاں انکی پریزنٹیشن امپورٹنٹ ہے جنرل فنڈ بھی نیٹ ایسٹس میں آتا ہے یعنی اس ٹیٹ مر چینجی نیٹ ایسٹس ایکوٹی اس طرح سے تھی لائیویٹی سے اوپر لائیویٹی سے اوپر نیٹ ایسٹس میں آتا ہے نیٹ ایسٹس کا مطلب کیا ہے لائیویٹی سے اوپر وہ جو چینجی نیٹ ایسٹ بنائی تھی نا ہم نے جس میں فنڈ آتے ہیں ٹھیک ہے تو یوں کہوں گا میں اب یہ فنڈز میں آتا ہے لائیویٹی سے اوپر انٹرنلی رسٹیکٹیڈ فنڈز میں آتا ہے لیابیلٹی سے اوپر انڈاورمینٹ فنڈ فنڈز میں آتا ہے لیابیلٹیز سے اوپر اپنے نام سے آئے گا اور ایکسٹرنلی رسٹیکٹیڈ ہوتا ہے وہ لائیوپیلٹیز میں آتا ہے ڈیفٹ کے نام سے ڈیفٹ گرانڈ جیسے آتی تھی دیفٹ کونٹریبوشن آجیے گا آہستہ آہستہ پھر یہ انک guts چلتا جاتا ہے ا downloading ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب میں نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ کسی نے آپ کو یہ پیسے دیئے آپ ان پیو ہیں کسی نے آپ کو یہ پیسے دیئے تو بھی ان پیو پہ لائیویلٹی ہے نا تب ہی تو وہ لائیویلٹی کریڈ کرتے ہیں بس فنڈ کے اندر لگتے ہیں فنڈ بھی تو ایک لائیویلٹی ہے بھائی ٹھیک ہے تو کیش لیابیٹ اور فنڈ کریڈٹ اچھا اب آپ کو کسی کام کے لیے ضرورت تھی پیسوں کی آپ نے بینک سے لون لے لیا آپ نے انٹری کیا کی ہوگی کیش ڈیابیٹ لون فرام بینک کریڈٹ لائیویلٹی سے پڑا ہوگا ایک بندہ آیا اس نے آگے کہا یار یہ لون کس لیے لیا ہویا ہے انہیں کہا جی وہ ہم بیلڈنگ بنانے کے لیے ہم نے لون لیا اچھا یہ پکڑو یہ لون کے پیسے واپس کرو یہ میری طرح اس سے ایسی انٹرسٹ دے رہے فٹا فٹ لون ریپے کر دیا لیکن اب وہ لون کی لائیویلٹی ختم ہو گئی تو یہ ڈونیشن بھی تو آ گیا ہے نا تو اس کا مطلب وہ لون کی لائیویلٹی جو کھڑی تھی وہ ڈیابیٹ کر کے ختم کر دی ہم نے اور یہ نئی لائیویلٹی آ گئی کریڈٹ ہو گئی اب یہ یہ آگے پھر اسی ترتیب سے جائے گی جس ترتیب سے ریلیٹڈ چیزیں پہلے جا رہی تھی نورملی اس طرف ہی فال کرتی ہے بائی دوئے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ آپ نے کسی سپیسیفک ایکسپینس کے لیے لیا ہوا تھا لون تو پھر وہ اس کا فنڈ بن جائے گا وہی ترتیب اگر وہ آپ نے بیلڈنگ کے لیے لیا ہوا تھا لون تو وہ ڈیابیٹ کر کے بیلڈنگ فنڈ کریڈٹ اور پھر اس کے یہ روز زگنے لگ جائیں گے ایم سی کی اس کے پانٹ او فیو سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر ایسی کوئی چیز آ جائے نا تو لکھا ہو نا کہ آپ کو کانٹریبیشن مل ہے تو ری پی لون تو بھول جانا ری پی لون ہے آگے وہی والی وجہ پڑھ لو جو ہم نے یہاں پڑھی ہیں وجہ تو آگے لکھی ہوگی نا تو جو یہاں پہ ٹریٹمنٹ سیکھا ہے وہی ٹریٹمنٹ وہی اس کا بھی بنتا ہے تو اس لیے ذرا آسانی ہو گئی ٹھیک ہے نا تو لون بھول جاؤ گے لون لکھا ہوگا ری پیمنٹ آف لون کے لیے کانٹریبیشن مل ہے تو بھائی زین میں کیا آئے گا لون ڈیبٹ کر دینا ہے ہم نے اور پھر ایک اور چیز کریٹ ہونی تو ہے لائیبیلٹی ہی ہے اس پہ کیا رول لگائیں یہی والی ساری باتیں ذہن میں رکھ کے جو بنتا ہوگا وہ جون سی والی کیٹیگری میں فال کرے گا وہ کیٹیگری اس کو بنا لیں گے آبی وہ لون نہیں رہا اب وہ فنڈ بن گیا یا کوئی نئی لائیبیلٹی بن گئی ہے جو آہستہ آہستہ امورٹائز کر کے انکم میں ڈال گیا ٹھیک ہو گیا سمجھ آئی اگلی بات ہاں اگر تو کسی نے آکے ڈونیشن میں کیا دے دیا ڈانڈ اپریشیبل ایسے لینڈ ہی دے دیا یہ میرا پلوٹ رکھنا اب اسی لئے میں کہہ رہا تھا یہاں سے نہیں پڑھنا یہاں پہ آئی کے اپنے جو لکھا ہے سٹینڈرڈ میں نیچے جا کے اپنی ہی اگزیمپل کے اندر اس کو الٹ اسی لئے میں وہ اگزیمپل بھی آپ کو منع کر دوں گا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمیں ضرورت ہی وہ ہم نے کر لیا سوال آئی کے اپ کے سارے کر لیا ہم نے ایکسٹرہ بھی کا نولیج لے لیا ہے سٹیٹ میں چینی نیٹ ایسٹ بنانا بھی سیکھ لیا ہم نے ٹھیک ہے نا باقی تو یہ نولیج ہی ہوتا ہے وہ لے لیا ہم نے یہاں پہ چینڈرڈ کہتا ہے اگر کسی بندے نے نون ڈیپریشیبل ایسٹ دے دیا ایزا کانٹریبیوشن تو اس کی انٹری لینڈ تو ڈیبٹ ہو گیا ٹھیک ہے کریڈ کسے کریں لائیبیلٹی کو اب اس نے کہا نہیں نہیں یہ تو نون ڈیپریشیبل ہے اس کو چینجز ان ایسٹ کے اندر لے جاؤ فنڈز میں لے جاؤ اور اس کا نام نیا نام رکھو کیا رکھو لیکن سوال کے اندر نیچے جا کے ٹھیک ہے جو بیٹا میں دکھا دکھا ہوں سوال کے اندر نیچے جا کر اس نے ایسی ایک چیز بھی لکھائی اور اس کو کیپیٹل فنڈ بنانے کی وجہ لائیبیلٹیز میں لکھ دیا اس کا آسان سا حل آپ کے لئے جو میں نے میں تجویز کروں گا جو دوائی وہ یہ ہے اگر کسی نے آپ کو پلوٹ آف لینڈ دیا اور اس پہ آپ نے مثال کے طور پہ آپ کی این پیو ہے ایڈوکیشن سیکٹر میں کسی نے آگے آپ کو کہا جی یہ میرا پلوٹ ہے یہاں پہ آپ سکول بنا لو کیا بنا لو سکول بنا لو تو سکول پہ بیلڈنگ بنے گی وہ بیل والا سوال یاد ہے لینڈ ملا تھا اس پہ فیکٹری بیلڈنگ بنانی تھی ہم نے کہا لینڈ کو رکھو 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 بیلڈنگ بنے گی وہ ڈیفشٹ ہوگی تو یہ لینڈ والی گرانٹ بھی انکم ادھر بھی ایسے ہی کر لیں اور اگر خدا نہ خواستہ صرف لینڈ ہی ہے انہوں نے کہا بس یہ پلوٹ ہی ہے بس یہ رکھو پھر کبھی بیج دے نا یا بس پڑا رہے یہاں پارکنگ بنا لو تو پھر تو وہ نون ڈیپریشیبل ہی رہے گا نا ساری زندگی تو ایسی صورت میں پھر آپ کیا کرنا اس کو کیپٹل فانڈ میں ڈال دینا کیا کرنا اب یہ میں لکھ دیتا ہوں اگر کوئی بندہ نون ڈیپریشیبل ایسیڈ دے گیا مثال کے طور پر لینڈ ہی دے گیا تو میں کہتا ہوں جی کہ ایف اڈیپریشیبل بیلڈنگ لکھ دوں مثال کے طور پر لکھ رہا ہوں نا ایف ایف بیلڈنگ will be constructed on it on it treat it as a deford grant لکھ رہا ہوں deford liability deford contribution deford liability تو ایک ہی بات ہوتی ہے deford contribution and amortize ایک لازمین لکھتا ہے and and transfer it to income expenditure جملا بہت لنبا ہو جائے گا ہم ہوت ڈیس دیکھ دوں بلکہ چلو and transfer to incomes on the same basis as the related building is depreciated یہ ایسی چیز ہیں کہ آپ کو ملتی جلتی پتا ہے as same basis as the related building is depreciated کس طرح سے آپ نے پہلے پڑھ رکھا ہے تو وہ ملتی جلتی باتیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ تو وہی treatment ہو گیا اس نے بھی جواب دے دیا کونی یا تھوڑی عمد کر لے نیک تم بولے ہو تم اور تم کب بولے ہو خبردار کو بولا تو is depreciated پر اگر if no depreciable assets or no building will be constructed on it take it to credit it to credited to net assets net assets کا پتا ہے نا liability سے اوپر net assets as capital fund as اب زائر سی بات ہے یہ پڑھا ہی رہے گا پھر اب کیا ہو سکتا پڑھا ہی رہے capital fund پڑھا رہے گا دیکھو نہ ڈیپشن ہو کے اس نے income میں جانا ہے اس کے expense آنا بس پیسے پڑھے ہیں اپا پڑھے ہیں ایک طرح سے cash cash نہیں آیا land آگیا اب land assets میں آرہا ہے اس کا relevant credit کدھر پڑھا ہے capital fund میں سوال سوال جا اس نے land contribute کر وائی ہے تو اس کو لائیویلٹیز میں شوہ کیا ہوگا بس اتنی سے بات پھر وہاں پر ہی نظر آ رہی تھی کہ انہوں نے کوئی سکول بیلڈنگ کے لیے کیا تھا جیسے میں ساتھ دی دی تو انہوں نے ایسا نون ڈیپ شپ ایسی جو ہمیشہ پڑھا ہی رہے گا جس کی indefinite life ہے بلکہ ٹھیک ہے پتہ نہیں کب تک رہے گا جب تک رہے گا پڑھا ہی رہے گا کوئی value نہیں lose کر رہا تو ایسی صورت کے اندر اس کے آپ credit کو ڈال دو net assets میں as a capital fund ایک تو membership جتنے سوالوں میں دیکھی یا میں نے آپ سے جو بات کی میں نے آپ کو fund میں ڈالوایا تھا ایسے ہی ہے لیکن جس دن آپ کو life membership کتاب سے پڑھوائی تھی اس میں تین options تھے پہلا جیسے ہی پیسے آئیں سارے انکم میں ڈال دو وہ تو پھر جنرل fund میں چلا گیا انکم میں گیا انکم سے جنرل fund دوسرا option وہ جو ہم نے کیا تھا liability بناو اور amortize کر کے income بناو 10 سال پہ 20 سال پہ کوئی ریٹ ہوگا تو وہ تو یہی والی بات ہوگی جو بھی liability nature کا ہوتا ہے جو بھی liability nature کا ہوتا ہے اس کو ہم liability بنا انکم میں ڈالتے ہیں تو اس لئے liability میں رکھ لیا لیکن ایک کس option بھی تھا جب میں نے کہا تھا اس کو رکھو 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 جب مرے تو اگر ہمارا live membership fund اور policy کو ایک رکھ ہوتی اور وہ لکھ ہوتی سوال میں آپ کو لکھے ہوتا ہے اور میں نے کہا تھا وہ 10% والا ہی کرتا ہے test وہ ہی روٹین بھی ہوتی ہے لائی membership آتی ہے اس کو liability بنایا جاتا ہے یہ norm ہے لیکن دوسرے methods بھی ہیں تو صحیح allowed اب اگر live membership آئی اور آپ کے سوال میں لکھا ہو ہے اس کو انکم option اب ایسی صورت کے اندر وہ کہاں جائے گا live membership fund میں نہیں جائے گا مطلب income بنے گا اور وہاں income سے جنرل fund میں آ جائے گا دوسری صورت اگر انہوں نے کہا کہ اس کو آپ amortize کرو 10% تو کیا کروگے liability بناوگے liability بنا کے آہستہ آہستہ income میں ڈالوگے اور اگر انہوں نے کہا ہوا ہے ہم اس کو رکھیں گے جب وہ انتقال فرمائیں گے تو ہم اس کو پھر income میں ڈالیں گے تو پھر income میں نہیں ڈال سکتے اس کا طریقہ ہوگا جس دن وہ پیسے آئیں گے آپ entry کروگے cash debit life membership fund credit اور اب یہ fund دیکھو نام میں نے لکھا fund لیکن لکھا liabilities میں تا کیونکہ ساری کہانی آپ کو نہیں پڑھائی ہوئی تھی اب ساری کہانی آپ کے سامنے ٹھیک ہے نا جس treatment کو ہم نے کیا سوالوں میں دیکھا تھا اس میں یہ hi ہے فند چاہے fund لکھو لیکن لکھنا کہاں پہ اس کو liabilities تو فانڈ سے زیادہ بہتر ہے آپ لکھو live membership deferred live membership زیادہ اب بہتر پتہ لگ گیا آپ ٹھیک ہے نا تو اگر کوئی پیسے آئے اور ہم نے اس کو رکھنا ہے ان کی موت تک تو پھر cash debit live membership fund credit liabilities سے اوپر fund میں آ انتقال فرمائیں گے تو اس دن پھر income نہیں بنانی اس دن پھر یہ دیکھو یہ net assets and net assets life membership fund سے نکال لیں debit general fund میں ڈال دینا credit ٹھیک ہے یہ ہے life membership کی treatment چلے میں لکھ دیتا ہوں اگر پہلا option تھا immediately لکھ دیتا ہوں بھائی نے کہا ہے immediately record as income کہاں پہ income expenditure میں تو ایسی صورت میں ذرا اس کی منزل بھی بتا دو نا اس کی منزل پہ رنٹلی ویٹی کہاں پہ ہوگی اس کی membership پھر ہوگی ultimately اس کی membership net assets ہی بن رہی ہے ٹھیک ہے نا یعنی یہ net assets ویٹی گیا نا لیکن کیسے بنے گا through surplus ٹھیک ہے تو یہ جائے گا general funds میں لیکن through income and through surplus اور deficit صحیح ہو گیا دوسرا option کیا تھا ہم نے کہا تھا جی record it as a یہ نام ہی بتا رہا ہے کا record it as a liability and amortize it transfer to transfer to income expenditure on a systematic basis وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے ویسے نورملی ریٹ دے دیتا ہے لیکن ریٹ نہ بھی دے تو وہ لائف دے دے گا جی دس سال ہم نے ازیوم کیا ان کی لائف ہے ہر بندے کی ازیوم لائف ہم نے اسٹیمیٹ کی دس سال چل گیا اب بھی صحیح چل رہا ہے وہ ہی تو آج بڑھان ہے فولی ڈیپریشییٹ ہے لیکن مزید ڈیپریشییٹ نہیں کر سکتے ایسے ہی ایک میمبر کی لائف ہم نے دس سال اسٹیمیٹ کی اس کی میمبر شپ کو ہم نکم لیے جا رہے تو اس کو کہا رکھ گے یہ کہا جائے گا یہ جائے گا ڈیپریڈ ڈیپریڈ لائف میمبر شپ بلکہ یوں لکھ دیں خیر جاؤ اس کو ذرا اور بہتر کریں جنرل فنڈ ان نیٹ ایسٹ تاکہ وہ یاد رہے نا آپ کو پات جنرل فنڈ ایسٹ اگلی بات آپ کو پتہ ہے سر پلس اور ڈیفیسٹ اور یہ جی یہ کہا نظر آئے گا یہ لائیاب بلیٹیز میں بس ٹھیک ہے یہ لائیاب بلیٹیز میں اگلی بات آپ کو پتہ ہے اور یہ اب جو ہے ریکار ڈیٹ کلیر ہوگی آپ لوگوں کو ویسے ٹھیک ہے لیکن اتنی ڈیپس میں ہو جاتا نہیں لائیاب میمبرشپ کا جو کام آتا ہے وہ پاس پیپرز میں ہم نے کیا ہوگا یہ صرف احتیاطیں ہیں تھوڑی تھوڑی کہ کوئی ایم سی کیوں اس طرح سے نہ پوچھ لے پتہ تو ہونا چاہیے ٹریٹمنٹ پتہ تو ہو لائیاب میمبرشپ کا کیا کرنا ہے یہ ہم نے کر کے دیکھا یہ دونوں ایکزیمپلز ہم نے پڑھ لی تھی میں نے کہا تھا اینڈ پہ بتا دوں گا ٹھیک ہے کیونکہ یوز ہی نہیں ہوتی یہ پر اب پتہ لگ گیا ہے اکاؤنٹنگ مشکل نہیں ہے میمبرشپ آ گئی ہے ڈیتھ والا کیس رکھنا ہے تو جس دن آئے اس دن اس کو فنڈ میں ڈالو اور جب ڈیتھ کے بارے ہم بتائے کہ جی کچھ چلا گیا ہے تو اس وقت پھر اس کو ڈائریکٹ ٹرانسور کر دو جنرل فنڈ میں with an equity movement show کرو ٹھیک ہے تو record it as a specific fund تو یہ نظر آئے گا میں یوں لکھتا ہوں life membership lifetime membership fund fund کہاں پہ نظر آئے گا in in net assets فنڈ میں بالکل بالکل آپ فنڈز ہی کہیں اس کو net assets ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جب ٹرانسور ہو تو اس ٹرانسور کے کیس میں آپ نے اس کو ڈائریکٹ پھینک ڈائریکٹ لکھنا ہے تو انٹریز میں کر دیتا ہوں فٹا فٹ ایک ہی تو منٹ لگنا ہے آپ کو ذرا ریوائز ہو جائے یہ بات ہم نے کی تھی جب پیسے آئے تو انٹری کرو cash debit life membership income credit income and expenditure میں آپ نے ڈائریکٹ لکھ دیا اس کے کوئی short form بنا لیں life membership LM income اب ٹھیک ہے income and expenditure اور اگر liability بنایا ہے یہ treatment ہم نے تقریباً دو سوالوں میں کیا تھا دو یا تین میں example میں اور ایک پاس پیپر میں بھی آیا تھا اس کی ہم نے جب receive ریسیو ہوا تھا یہ تو اس کی entry کی تھی cash debit اور اب میں لکھ رہا ہوں اس کے اندر deferred contribution بلکہ چل لکھ لو life membership fund لکھ لو کوئی مسئلہ نہیں لیکن لکھنا کہاں پر ہے اس کو رکھنا کہاں پر جیسے اس سوال میں رکھا تھا fund لکھ کر بھی liability میں ٹھیک ہے یہ confuse آپ کو کرے گا آپ کو نہیں کرے گا آپ پس ایسے لکھ لو کوئی مسئلہ لائی ٹھیک ہو گیا تیسرا جو ہے جب پیسے آئیں گے پہلی entry تو سیم ہے پیسے آئیں گے تو cash debit کروگے اور life membership fund credit کروگے لیکن بس اس fund کو رکھنا کہاں پہ liabilities میں نہیں رکھنا کیونکہ یہ پڑھا رہتا ہے پچال کال کوئی بھی تو یہ پڑھا رہے کب کب دی انتقال پتہ نہیں کب کیا تو کسی ایک سال کے income expenditure میں ڈالنا صحیح نہیں ہے تو general fund میں ڈال دیا ہم نے ڈال بس بچو تھوڑے تھوڑے نام بدلے ہیں یہ تینوں آپ مجھے بتائیے گا کون سے پیج کے اوپر ہے example example کون سے پیج پہ ہے lifetime membership کی example refer کر لینا ساتھی جی پیج نمبر 813 example کوئی لکھی ہوئی ہے کون سا number ہے تین example ہے ٹھیک ہے جی three examples ذرا check کر لو تینوں میں entries کیا ہیں جی بیٹ ایک منٹ پہلے سوال اوپن کرو پھر میں آپ کا سوال دیکھ ہوں پہلے پہلے منٹری دیکھو آپ دیکھو آپ دیکھو سیدھا کر لو بک سارے بچے جس کے آس پاس بک نہیں ساتھ والے سے دیکھ لے ساتھ والے کو دکھاؤ بک cash debit cash debit membership income credit دوسرا case cash debit deferred income میں نے کہا لکھ لو نام پریشان نہ ہو کیونکہ لکھو ہے لیکن رکھا کہاں پہ تھا اس کو لائیبیلٹیز میں یاد ہے ٹھیک ہے نام یہ لکھ لکھ دیکھو شو ادھر کرنا یہ دھیان میں رکھ نا ٹھیک ہے cash debit deferred income credit اور deferred income credit 10% 10% ہر سال تیسرا case دیکھو cash debit fund credit لیکن اس کو equity میں رکھنا ہے اور fund debit اور fund credit کون سا specific debit اور general credit ٹھیک ہے بیٹا پیج نمبر اوپن کیا ہو بھائی یہ دیکھ لیں یہ انٹریز دیکھ لیں اس پہ refer کر دی یہ تین examples وہ ہی concept سرف اوپر کون سا رہے گا لیویلی سے نیچے کون سا نظر آئے گا ٹھیک ہے بس یہ میں نہیں سوچا تھا کہ اتنی بات ہوگی لیکن چلو ہوگی آپ نے بھی نہیں سوچا تھا جب بات ہوتی ہے نا شروع تو بس ہوتی چلی جاتی ہے یہ بھی کر لگ سوئے اچھا جی چلیں آگے اچھا جی پیج نمبر 822 کتابوں کا آپ کا جو ہے اچھا آپ یہ سارا table اس کو میں نے آپ کے مطلب کے ساب سے یہ والے table میں convert کر دیا اس لئے آپ سارے کو ہی نہ پڑھ نا یہ تو میں نے بیٹ میں کراus کیا تھا آپ اس سارے کو اس کے پھر بول رہے ہو تم یار یہ اسی کیوں مند کی ہو گیا میند آ رہی ہے اسی چلنے کی میں نراض ہوں تم سے کیا دیکھ بھائی تم نے کیا تصویر لے نہیں بتاؤ یہ والی ابھی تک نہیں لی پچھلی کلاس میں نہیں تھے ستھے ہو ایسی اوکی اچھا جی اب میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اگر کوئی بندہ کسی NPO کو کوئی asset ہی دے جائے تو ایک option ہے fixed asset دے جائے اس کی entry بھی سکھائی ہوئی ہے وہ entry ہوگی fixed asset debit donation income اگر پہلے سکھائی تھی اگر ایک ہی سال اس کی life ہے تو اگر ایک سال سے زیادہ ہے تو اس کو liability بناو اور بے شک ساتھ سکتے جائے جائے اگر کوئی بندہ ہم چیز بیچتے NPO میں اور بیچنے بیچنے کے لئے inventory بنا لیں لیکن ایک تیسی سورت بھی تو ہوتی ہے ہم NPO جو ہیں ہم لوگوں کو یہ صحت کی شعبے کے ساتھ منسلک ہماری non-profit organization تو ہم لوگوں کو ایسے تھوڑے سے پیسے لے کے یا بلکل free میں دوائیاں دیتے ہیں پریب لوگوں کو ٹھیک ہے اب کوئی بندہ آیا اور آکے ہمیں دوائیاں ہی دے گیا یہ پکڑیں جی دوائیں یہ میری طرف سے ڈونیشن ٹھیک ہے اب ایک تو تھا inventory دے گیا building میں ڈالنا ہے اس کا material building میں شامل ہونا ہے تو اس کی entry ہم نے مہتاب والے سوال مہتاب تھا مہتاب والے سوال میں کیتی صرف IP debit اور fund credit ٹھیک ہے نا اچھا کوئی بندہ میں نے کہا building بنانے کے لئے نہیں دے گیا inventory بلکہ ہمیں بیچنے کے لئے دے گیا تو اس کی entry ہوگی inventory debit اور income credit ان دونوں صورتوں میں یاد رکھنا fair value کے اوپر ہم نے record کرنا ہے اس inventory کو لیکن جب کوئی بندہ ہمیں دوائیاں مثال کے طور پر دے گیا اب یہ ہماری inventory میں آگئی ہیں ان کو ہم نے بیچ نہ نہیں ان کو ہم نے building میں استعمال نہیں کرنا نہ ان کو بیچ نہ بلکہ ہم نے ان کو تقریبا مفتی سمجھ لو یا بالکل مفتی یا کچھ پیسے لے کر ہم نے گریب وں کو دینی ہے تو ایسی inventory کے اوپر IS 2 والے rule نہیں لگتے اس کے اپنے rules ہیں میں نے inventory کا نام بولا ہے اب بات ہی نہیں کی کہ میں rules کیا ہیں تو جب میں rule بتاؤں گا تو کہو گے نا یہ کون سا ہے سنو میری بات دھیان سے سنو ایک تو چیز آئی اور building میں لگ گئی وہ تو inventory رہی نا بن گئی ایک چیز آئی ہم نے بیچنے کے لیے رکھ دی IS 2 لگتا تھا اس پہ lower of cost اور NRE ایک چیز آئی ہے medicine کے طور پر inventory ہماری بنی ہے لیکن یہ کس لیے ہے جو ہم لوگوں کو مست میں دیں گے تو پیچھے ہٹ گیا اس نے کہ اس کا کیا کروں NRE تو تھی net realizable value اس کا کیا کروں تو پھر یہ standards آگے بڑھے نے کہا اس کو چھوڑ دو یہ عام businesses میں نہیں ہوتی یہ صرف میرے پاس ہوتی ہے اس کے rule میں بتاؤں گا اس کا rule یہ ہے کہ اگر ایسی inventory کو ریسیو کی ہے جو لوگوں کو مفت میں بانٹنی ہے یا nominal سے پیسے لے کر بانٹنی ہے تو پھر آپ اس کو رکھو گے lower of fair value یا replacement cost rule لکھا ہو ہے صرف ایک mcq میں میں نے دیکھا ابھی تک آ تو سکتا mcq میں اس سے زیادہ نہیں یہ دیکھو جی یہ میں نے آپ کو پہلی بات کی کہ اگر npo material یا goods کو contribution کے طور پر receive کرے تو record کرتی ہے at fair value یہ تو ہوگی normal بات جو میں نے پہلی کہہ دی اگر کوئی material وغیرہ یا goods وغیرہ ملی ہیں normal کیا ہے ان کو fair value پہ record کرو اگر asset میں ڈالا ہے تو asset میں debit fair value پہ کرو اور inventory میں ڈالا ہے تو inventory میں debit fair value پہ کرو ٹھیک ہے نا لیکن یہ کیسے line نہیں لگی آپ کی کتاب میں لگا لی جیے گا لیکن دوسرا یہ کیا contribution of materials to be distributed at no charge اور for a nominal charge تو ایسی صورت کے اندر وہ کہتا ہے NPO shell major inventories at lower of cost cost کیا ہوگی اس کی fair value ہوگی ہمیں تو مفت میں بھی مل سکتی ہے نا بالکل ٹھیک ہے اور current replacement cost ٹھیک ہے when they are held for distribution for a nominal charge اور consumption of production of goods to be distributed at no cost or nominal charge یعنی کہ آپ نے دوائی ہی دے دی مفت میں یا تھوڑے پیسے لے یا آپ نے اس دوائی کو کسی ایسے حصوبت آل کے اندر استعمال کرنا ہے جس میں غریب مریض کا علاج مفت میں یا تھوڑے سے پیسے دے کر ہوتا ہے تو یہ normal کیس سے نکال لاؤ یہ inventory نہ آپ نے بیشنے کے لئے رکھی ہے نہ اپنے fix asset میں ڈالنے لئے رکھی ہے یہ inventory تو آپ نے nominal charge پہ distribute کر نی ہے تو ایسی صورت کے اندر رول کیا ہے lower of cost اور current replacement court یہاں پہ پہلے آتا تھا lower of cost اور NRB نا صرف اس specific جو nominal charge میں نے پہلے کہا دیا اگر کوئی بیچنے کے لئے رکھی آپ نے کوئی دے گیا آپ کو inventory یا آپ کو چیز دے گیا اور اپنے building میں لگانا ہے وہ fair value پہ ہے جو اس کی cost بھی ہوتی ہے اس دن جس دن دے جاتا ہے لیکن اگر آپ نے nominal charge کے اوپر رہے گا distribute کرنی ہے پھر رول بدل جاتا ہے اور accounting standards اور NPO آگے کہتے ہیں اس کو آپ لکھو lower of cost اور replacement cost بس یہ replacement cost current replacement cost میں نے پڑھائی بھی ہے یعنی اس جیسی ابھی یہ standard ہے یہ کیوں کہہ رہا ہے یہ کیوں NRV کو نکال کے لے گیا یہ چھیک ہے یہ کیوں fair value کو ignore کر رہا ہے اب مجھے نہیں پتا یہ standard ہے standard ہے اگر distribute کرنا ہے at nominal charge NPO shell major inventory at lower of cost and current replacement cost ہو سکتا ہے بھائی زیادہ ہو ہو fair value line underline کی آپ نے اور دوسری آپ نے بس اتنی سی line ہی underline کر دی جی بیٹا inventory trading نہیں نہ کر رہے ہم بیچ نہیں نہ رہے بیچ تے تو fair value پہ لیتے تھوڑا سے پیسے trading نہیں ہوتی میں 100 کی چیز خرید کے روپے کی نہیں بیچ تا یہ trading ہوتی ہے وہ صرف پرچی ایک روپے کی پرچی کیا ہے وہ بس کچھ ہو تا ہے کو 10 روپے کی پرچی بناؤ پکہ ہو جائے کسی MCQ میں آئے تو use کر لو یا کوئی ایک adjustment آئے گی تو یہ ہی ہوگا نا اس نے لکھا ہوگا یہ inventory آرہی ہے یہ let's say cost پہ پڑی ہے لیکن اس current replacement cost جائے وہ اس سے کم بتا دے تو کٹ اس کو کم کر لے نا پتہ penadol received in kind received in مطلب پیسے کوئی نہیں خرچے بس آکے وہ دوائی رکھے penadol شارٹ ہوئی تھی نا تو انہوں نے کہا یار ادھر یہ لوگ مفت میں غریبوں کو بانٹ رہے ہیں تو چلو میرے پاس کچھ شوق پڑھا تو میں نے جا کے وہاں رکھ دی میں نے کہ آج کے لوگ کو ضرورت بھی ہے تو مفت میں مل گئی cost کیا ہوئی پھر نل nrv کو تو یہ دیکھو medicine for all is an npo medicine for all is an npo which provides medicine to communities living in underdeveloped areas at nominal charges جیسے یہ چیز ہم نے دیکھی اچھا ہم نے چل بھئی تُو گھر جا تُو نکل بھائی تیری نیربانی ٹھیک ہے اب رہ گئے باقی یہ دونوں یہ تم ایک منٹ وہ الگ بات ہے کہ ادھر کچھ ملنا نہیں تو پھر ادھر ہی آئیں گے اچھا اچھا چلو وہ پیچھے cost 0 تھی لو بھائی شروع کرتے ہیں اس ہم خود بھی جو پیسے شایسے ملتے ہیں لوگوں سے پیسے بھی لوگ دے جاتے ہیں ہم دوائی خرید کے بھی غریبوں کو دیتے ہیں یہ نہیں کہ جب تک دوائی آئے گی نہیں مریض آیا گھڑے ہیں بھائی کہیں سے آئے گی تو یار جو لوگوں نے جو چندے دی ہیں رینیشن دی ہیں جاؤ خریدو اور دو ہمیں اچھا نیو بیرال چوبیس ہزار کی ہمیں پڑی یہ پتہ نہیں کیا تھا یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ replacement cost اموڈیم ہم نے بارہ زار کی خریدی پتہ نہیں کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے یہ بارہ زار ٹینشن ہی کو نہیں لیکن میں ٹیک اس پہ لگاؤں گا برابر جو ہے lower lower کہہ دو ٹھیک ہے وہ برابر ہے تو پھر میں انہیسی بھی لگا لیے گا مسئلہ دونوں ہی ہیں نا motelion پاندھرہ زار ھوہ lower ویجکس الرجی ہوگی تھارہ زار کاسٹ ہے ٹھارہ زار تین سو اب ادھر دیکھو بھائی یہ گیا یہ بھی گیا یہ بھی گیا یہ بھی گیا یہ بھی گیا اب اگر آپ سے وہ کہے calculate amount of inventory تو ان کی تین یہ والی اور چوتھے کی یہ آئے گی اب یہ ایک رہ گیا اوپر وہ کہتا ہے جی کوئی کاسٹ نہیں ہے ہم نے کہا اچھا lower of nil replacement کاسٹ اوہو یہ میں نے غلط جگہ پہ کراس لگا بہرحال ادھر دیکھو ان دونوں میں سے lower کیا ہے sorry 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 وہ مطلب کہنے کا اس کو compare کرانا تھا میں نے یہ اب ہمارے پاس دو چیزیں باقی ہیں جی ایک ہے ہمارے پاس replacement cost دوسری ہے fair value واہ چلو جیسا بھی ہو گیا ان دونوں میں سے ایک چیز تو relevant ہے یہ آپ کو دو ہیں تو آپ fair value کو لے لیں بیسکلی مسئلہ یہ ہے ٹھیک ہے نا چیزیں یہ دو رہ گئی ہیں لیکن اگین fair value کو تو ہم لے نہیں سکتے اب پھر کیا رہ گیا یہ یار یہ گول والا ہے کیوں نہیں بنانا ہے اور یہ انڈا بنانا ادھر نہیں بنانا ہے چھیک بن گیا دونوں ہو گئے سلواناللہ تو اب lower کیا ہے lower کیا ہے lower کیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ نل کے اوپر رکھیں یا آپ چھوڑیس پہ رکھ لیں یہ تھوڑا سا issue آتا ہے اگر تو بلکل کوئی in kind دے جائے تو اس کے اوپر ایک پہلا rule پڑھ کے آئے تھے وہ یہاں پہ آ رہا ہے اب یہ مٹے گی جگہ جو مٹائی تھی کسی وجہ سے ٹھیک ہے جیسے ہی ہم نے اس situation میں آئے ہم نے کہا اوہو آگے بانٹنی ہے تو رکھنے کی بات ہوگی نا inventory کب پڑی ہے جب بانٹنی ہے اور پڑی ہے یہ بات تو تب لگے گی لیکن جب آئی ہے اس وقت اگر کوئی بندہ پیسے دینے کی بجائے inventory دے گیا ہے تو اس کا اصول کیا بتایا تھا پھر value پہ آئے گی تو اس لیے مجبورن پھر ہمیں اس انڈے میں تو چکے انڈا تھا اس انڈے میں تو چکے انڈا تھا تو ہم نے کہا اچھا جی پھر ہمیں کوئی cost تو پڑی نہیں تھی دراصل تو ہمیں یار دوسرے والا ربر ایک منٹ آؤ ایک منٹ ایک منٹ اصل میں ہمیں اس کی کوئی cost تو پڑی نہیں تھی تو پھر ہم نے کہا جی ہمیں تو یہ مفت میں ہی ملی ہے تو اس کا مطلب پھر اس کو record کیا fair value پہ اور پھر tension آگے پھر ختم ہو گئی lower کیا یہ fair value ہی ہماری cost ہے نا جو چیز مفت میں ملے اس کو fair value پہ record کرتے ہیں نا ان دونوں میں سے lower again کیا ہے replacement cost ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کی total inventory بنے گی کوئی پوچھے cost کتنی ہے تو بتانا ASNPU آئے تھے ٹھیک ہے جی چھے جل بہر آج یہ ذرا confusing تھا باقی تو easy ہے اوکے یہ کوئی ایک آدھے mcq میں آ جائے یا سوال میں کوئی ایک آدھی adjustment اس کی آ جائے ایک آدھی adjustment کیسے آ سکتی ہے وہ یوں کہہ دے کہ جی ہم نے inventory خریدی ہے 50 روپے کی اور ہم یہ nominal charges پہ بانٹیں گے اس کی net replacement cost جو ہے net current replacement cost جو ہے وہ جو ہے کتنی بتائی تھی 50 بتائی 50 روپے کی inventory ہم نے خریدی ہے یہ اس کی cost ہے جبکہ اس کی net replacement cost جو ہے وہ 40 ہے اب آپ نے جب inventory کا لیجر بنانا NPO کے سوال میں تو closing میں 50 لکھا ہوگا اٹھا کے balance sheet سے یا کہیں balance سے اس کو کاٹ کے کیا کر دوگے 40 اتنی کوئی جیسے NRW ہی ہوتی تھی بلکل ویسے ہی چلے گا وہ اگر adjustment آ بھی جائے لیکن ویسے expectation میری ہے کسی MCQ میں یہ پوچھ سکتا ہے اوکے ساتھ سائیڈ پہ ہوکے بیٹھو یار چھیک ہے نا کلاس میں بیٹھنا ہے اس کو تو سارا سیشن چوپ نہیں آئی سائیڈ پہ ہو جاؤ پتہ لگتا ہے نا ساتھ کو تو اچھا جی بات صرف کتنی سی آل رکھنی ہے کہ NPO کو کوئی material inventory type کا دے جائے fairly record کرنا ہے اور اگر اس کو ہم نے اب رکھ لے لیا جب ان سے آگے ہم نے بانٹنا ہے کوئی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ شاید دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے ہر بار آ کر یہ بات پڑھ کے آپ کو یاد آ جائے ہاں یہ حصول ہے بس اتنا سا ہی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے collections والی اس ساری کہانی کو کاٹ دیں پی پی سے اوپر تک کیونکہ یہ آپ کو سمجھ گئی نہیں اس کی جگہ صرف یہ لائن لکھ لیں collections بیسیکلی کہتے ہیں کو پینٹنگ شنٹنگ اب انپیو نے ایک گیلری بنائی ہوئی ہے وہاں پہ ٹکٹ لگایا ہوئے وہاں پہ لوگ آتے ہیں ٹکٹ بڑھتے ہیں گیلری میں تصویریں دیکھتے ہیں تصویریں دیکھ کے نکل جاتے ہیں انپیو کو انکم ہو رہی ہے اس پینٹنگ کو ڈیپریشیٹ کریں نارملی ایسی چیزوں کی نا کوئی لائف کنفرم نہیں ہوتی انڈیفینیٹ ہے خزانے ہیں ٹریئرز ہیں ٹھیک ہے نا کلیکشنز یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ ان کی کوئی لائف نہیں ہوتی جتنی پرانی اتنی قیمتی یہ جی ہزار سال پرانا سوری میں اس کی بات کر رہا ہے یہ جی ہزار سال پرانا نسخہ ہے اس ریجسٹر کا اب یہ لگا ہوا ہے اب ہزار سال پرانا ہے تو لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں وہاں پیج ایسا ہوتا تھا اب اس کی کیا لائف ہے جی آنے کتنا عرصہ لوگ دیکھتے رہیں گے پتہ نہیں ہے تو کلیکشنز کسے کہتے ہیں ورک آف آرڈ یا ٹریئرز کو ان کو پی پی ہی میں نہیں ڈالنا پی پی سے نیچے جیسے انٹینجیبل سی ڈی ڈی آئی پی الگ آتے تھے یہ اپنے نام سے آئے گا جس کا نام کیا ہوگا کلیکشنز ٹھیک ہے شون سیپریڈلی ان نونکرنٹ ایسٹس بیلنس شیڈ میں دکھاؤ کہاں پہ دکھانا پی پی کے بعد ٹھیک ہے اور ان کو ڈیپریشییڈ نہیں کرنا بس اس سارے پیج کے اندر صرف اتنی سی بات یہ آپ کے کام کی ٹھیک ہے چلیں آگے کلیکشنز کو پی پی سے اوپر تک کار دے پی پی بھی کوئی نہیں پڑھانا بس یہاں سے مطلب کی ایک دو باتیں پڑھانی ہے پی پی کا آپ کو پتا ہے پورا سٹینڈر پڑھا ہوئے انجوائن اس کی کیوں بند کرائے ہیں کون بند کراتا ہے چلوا دو اچھا جی پی پی پتہ نہیں آپ لوگ کئی آرہے میں تو خب خب کے تھا کیوں آپ کئی دل آرہے جاتا میں تو بار بار کہہ رہا ہوں چلا دو ٹینجیبل کیپیٹل ایسٹس پی پی کے اندر کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں یہاں پہ لکھا ہوئے جی وہ رکھتے ہیں اپنے استعمال کے لیے بنائے ہیں یا خریدے ہیں انیونٹری نہیں ہیں اور کلیکشن بھی نہیں ہیں تو پی پی ہے کوئی ضرورت نہیں اس کو پڑھنے کی پڑھ کے دیکھو کہ تو آپ اچھا سر صحیح کہہ رہے تھے تو مت پڑھو کہہ رہا ہوں یہ لکھا ہے اس کو ہم رکھتے ہیں جی اپنے یوز کے لیے ایڈمن پرپس کے لیے یہ ہم نے یا خریدے ہوتے ہیں یا بنائے ہوتے ہیں اور یہ بیچنے نہیں ہیں تب ہی تو پی پی میں رکھیں گے اور یہ کلیکشن بھی نہیں ہیں کلیکشن تو الگ ہوتی ہے نا دیپیشیڈ نہیں ہوتی تو وہ کیا ہیں وہ ٹینجیبل ٹینجیبل کیپیٹل ایسیڈ جن کو پی پی ہم کہتے ہیں چبھی بھی پی پی ہی کہنا اکی تب ہی تو جب وہ لینڈ آیا تھا تو میں نے کہا تھا کیپیٹل فنڈ بنا لو یہی سے دیکھ کے میں نے اندازہ لگایا تھا اکی ریکنیشن کب وہی والا پرویبل ہے فیوچر بینیفٹس آئیں کاؤس الائیولی میریبل ہے بہت ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں یہاں سے پڑھنے کی جہاں سے پڑھنا تھا ہم نے پڑھا ہوا ہے پی پی کا یہی یہی ریکنیشن کریٹیری زیادہ چیزیں نہیں یہاں سے دیکھنے لگ جانا جو ہائی لائٹ کروا رہا ہوں صرف وہ یہاں پہ ہائی لائٹ کچھ نہیں کروایا یہاں پہ جملہ لکھوا دیا اس میں صرف دو لائینے ہائی لائٹ کروایا ایک بار یہ پڑھائی ہائی لائٹ والا پڑھنا ہے آپ نے جب بھی بیٹھنا ہے یہ سارے صفوں کو چھوڑ کے اس ٹیبل کو پڑھنا ہے آپ نے آ کے بس کچھ نہیں کرنا اور یہ دو منٹ میں روایز ہوگا اور یاد بھی رہے گا انشاءاللہ ٹری کی فارم میں اپنے گھر پہ اس کو ریڈ پین سے لکھنا دیوار پہ لگانے کوئی ضرورت نہیں اچھا جی یہ دو لائینے ویسے پتہ ہیں آپ کو اگر کوئی بندہ ایسے ٹھی دے جائے تو کیا کروگے اس کو فیر ویلیو پہ ریکارڈ کروگے پتہ ہے اوکے اور اگر فیر ویلیو نہ پتہ لگ رہی ہو تو ایسٹ اور اس کے ڈیفرڈ گرانٹ کو بلکل ہے بلکل گورنمنٹ گرانٹ کی طرح سے ہے اس لئے کوئی ضرورت نہیں یہاں سے پڑھنے کی کہہ رہا ہے جی اگر آپ کو فیر ویلیو نہیں مل رہی تو دونوں کو نومینل ویلیو پہ ریکارڈ کرو یاد ہے گورنمنٹ گرانٹ کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا اگر کوئی بندہ ایسے ٹھی دے جائے اور اس کی فیر ویلیو پچاس ہزار ہے مجھے تو اگزیمپل بھی یاد ہے ابھی تک اور پانچ ہزار میں ہم نے وہ لے لیا ہے گورنمنٹ سے تو ایک آپشن ہے اس کو پانچ ہزار پہ ریکارڈ کر لو انٹری ہوئی وہ ایسٹ وہ والا ایسٹ ڈیبیٹ اور ڈیفرڈ لائیویٹی کریڈٹ پانچ ہزار سے دوسری ہے فیر ویلیو پہ ریکارڈ کر لو اس کی انٹری ہے پچاس ہزار ڈیبیٹ پانچ ہزار کیش لائیڈ اور باقی ڈیفرڈ گرانٹ کی طرح سے یاد آ رہا ہے سیم ٹریٹمنٹ تو الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہائیلائٹ کر لو کہ گزر تے گزر تے اس کے نظر پڑھ جائے کرے ٹھیک ہے نا وہ ایگزیمپل بھی میں نے وہی لکھی ہے اگر کوئی بچہ گورنمنٹ گرانٹ کا چپٹر اوپن کرے تو اس میں یہ ایگزیمپل نہیں 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 لیکچر نوٹس میں یہ ایگزیمپل تھی جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے لیکچر نوٹس میں ویلیو من نہیں لائے ٹھے آ جو میں خود ہی ڈونڈ لیتا ہوں بیٹا والیوم ٹو مجھے لگتا ہے زیادہ پاس ہو گیا ختم ہے اب اور بچارہ کیا کرے اللہ کری ہاں پہ ہو مجھے تو لگتا ہے وہ والی جائے کونسے پیج پہ ہے نہیں ہے نا یہ تو پرانی کتاب ہے اس میں تو ویسے چیزیں کم ہو گئی ہیں بیٹا ایک ایگزیمپل تھی وہ شاید نوٹس میں ہے دونڈ لیں ذرا تاکہ میں وہ ریفر کر دوں ویسے میں نے چیپٹر میں جانا ہے چیپٹر میں اوکے گوڈ وہ اصل میں نا والیوم ون پہ اس لیے ٹائم لینا اس کے ایم سی کی اس تک بھی ہم نے سارے کی ہوئے تھے اس میں بس چھوٹ چھوٹ چیزیں آپ نے چھوڑی ہوں جی دو سو بائیس یہ یہ ایگزیمپل ہے تو یہی ایگزیمپل ریفر کر دو وہاں سے پڑھنے کی ضرورت نہیں یہ آپ نے چھوڑ دی تھی جی گوڈ گورنمنٹ گرانٹی انٹیٹی آن ایسٹ یہاں پر گورنمنٹ نے اس پروفٹ سیکنگ آرگنیسن کو یہ گرانٹ دی ہے اور وہاں پر این پیو کو کوئی بندہ بھی یہ ڈونیشن کے طور پر یہ ایون گورنمنٹ بھی دے دے ٹریٹمنٹ سے جب نون ڈیپریشیبل ایسٹ ہی دے گے اگلا بندہ تو اس کو کس پہ ریکارڈ کرو چاہو تو فیر ویلیو پہ چاہو تو نومینل ویلیو پہ ایگزیمپل پڑی ہوئی تھی تو وہاں جا کے اسی کو ریفر کر لیتے ہیں ایگزیمپل فائیو پیج ٹریپل ٹو والیم ون کا یہ ظاہر ہے ہم تھے کہاں پہ یہاں پہ یہ نا چیزیں اس لیے بھی ہنڈ پہ ہو رہی ہوتی چیزیں کسی کراس ریفر ہو رہی ہیں پرچے چیزیں آتی ہیں تو ظاہر سارا کچھ پڑھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے صرف وہ اگزیمپل کا ریفرنس دیتے تھا مجھے اس وقت یاد نہیں آرہا تھا رات کو میں ٹائم نہیں لگ رہا تھا میں نے کہا ہے ڈیٹا تھوڑا تھوڑا یاد تھا تو بہرحال آپ لوگوں نے اس کو ریفر کر لیے ریفر اگزیمپل تاکہ یہاں سے کچھ نیا نہ پڑھنے بیٹھ جو پیج ٹریپل ٹو اچھا والیوم وان ٹو لکھنے کی ضرور تو نہیں ہے نا یہ والیوم ٹو ان سے آگے شروع ہوا ہوئے نا بھر ٹھیک ہے یہ بات بھی آپ کو پتا یہ وہ ہی مہتاب والے سوال کے اندر کام کیا تھا اگر میٹیریل ہی آگیا بیلڈنگ میں یوز کرنا ہے تو اس کو شیڈ ای پی میں ڈیابیٹ کیا تھا پی 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 ای ویچ ڈیویلپ اور کنسٹرکٹیڈ بھائے ہم خود انپیو مائٹ انکلوڈ کانٹریبیوٹیڈ مٹیریل اور لیبر میں نے کلاس کے پچھلی کلاس میں بتایا تھا یہ پی نمبر میں واپس مجھے ایٹ ٹو فور پہ جا بات چال رہی تھی بندہ آیا اس نے کہا یہ سیمنٹ کی بوریاں پکڑو یہ مسجد میں لگا رہی ہے میں آپ کے پورے دن آج مسجد کروں گا مسجد کے کام کے اندر میں لیبر کا کام کروں گا پیسے نہیں لوں گا تو اس کے دو ہزار پہ ایک مسجد دیاری بنتی تھی تو اس کے دو ہزار پہ اس نے نہیں لیے سیڈ پہ ڈیبیت ہونا تھا اس نے کیش ہمارا یہ پتا ہے آپ یوں لکھ دیتا ہوں میں یوں لکھ دیتا ہوں cwip debit اور related fund بلکل building fund ہی بن رہی ہے پی پی بن رہا چلو کوئی plant بھی تو انسٹال ہو رہا ہو سکتا ہے تو میں related fund ہی ری لیٹی fund credit دونوں کی کٹھی entry کر دیتا چلو الگ الگ رکھ لو cwip debit related fund credit یہ material کی اور labor کی بند آیا جی میں مزدوری کروں گا 2000 روپے نہیں لیے entry یہ بند آیا یہ cement کی بوریاں رکھ لو 10 روپے کی entry ہو گئی ٹھیک ہے جو نہیں highlight کیا تو انہی پڑھنا ویسے سلیبس ہی نکلے ہو جو highlight نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے مطلب کی بات بتا دی یا پھر اس سمری میں ڈال دی ان میں سے صرف ایک فارمیٹ اچھا یہ تو اڑا دو ملٹی کولم کو اڑا دو پیج ایک ٹوئنٹی سیون پہ illustration صرف فارمیٹ ہے اگلے سفے میں بھی یہ دیفرل میتھڈ جہاں لکھا ہے اس سے اوپر اوپر کیونکہ رسٹکٹیڈ فنڈ میتھڈ بیٹا نہیں ہے نا اور اوپر ملٹی کولم بیلنشیٹ نے بنائی ہو تھی وہ بھی رہنے نو اب یہ کارٹنی راہ لیکن یہاں سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کا کیا فارمیٹ ہوتا ہے بہت مشکلتہ جاتے ہیں پہلے دن کیا تھے انکم اور پھر ایکسپینسز یا سرپلس ہے ڈیفیسٹ تو یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھو انکمز ہیں ایکسپینسز ہیں ایکسس سرپلس کیا ضرورت ہے پڑھنے رسٹکٹیڈ فنڈ کیونکہ سلیبس میں نہیں ہے تو پیج ایٹ ٹوئنٹی نائن کو کارٹ دو سارا ہاں جی ہاں جی رسٹکٹیڈ فنڈ ہے نا بیٹا ہاں سارے پہ کروس لگا تو ہوئے آٹھ سو نتیس نمبر صفح آٹھ سو نتیس نمبر صفح رسٹکٹیڈ فنڈ سے لے کر رسٹکٹیڈ فنڈ جہاں جہاں لکھا ہو وہ تو ویسی سلیبس میں نہیں ہے بھائی وہ تو نکل گیا ہے سارا صفحہ کارٹ دو ہو گیا آگے بھی چلنے دو اس کا آنسر بھی کارٹ دو اچھا یہ کوئی اور چیز ہے ویسے لیکن میں relevant ہی سمجھ رہا اس کو اچھا جی statement of changes in net assets format بنانا سکھا دیا تھا جو جو چیزیں اس میں جاتی ہیں وہ بتا دیا تھا تو کوئی ضرورت نہیں یہاں سے پڑھنے کی پڑھو گی تو وہی باتیں ہیں statement of changes in net assets should present should present restricted net assets endowment کے طور پر internally restricted externally restricted other than endowment unrestricted total یعنی کہ جب statement of changes in net assets بنوائے نا میں بھول گیا تھا اس دن جس دن سوال کرایا total کا کولم ڈالنا اہن پر total کا کولم بھی ڈالنا جیسے statement of changes in equity میں کہا تھا total of column ضروری ہے unless کہ وہ خود منع کر دے اگر وہ خود منع کر دے پھر total of column نہ بنانا ورنہ جو statement of changes in net assets نہیں بنائی تھی ہم نے اس دن میتاو والے سوال میں اس کے آگے total والا کولم میں ڈالنا بھول گیا تھا وہ گھر پر ڈالنے نہ ٹھیک ہے externally restricted other than endowment صرف وہ ہیں وہ لائیبلٹی میں ہیں لیکن میں نے کہا تھا اس کی مثال وہ research لو چاہے کسی نے پیسے باہر سے بھی دیئے تھے اگر ہم کچھ transfer کر رہے ہیں تو کچھ internal restriction ہم نے لگا دینا اس لیے تم میں نے کہا تھا کہ اس طرح نہ ہو جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے اس سوال کو جا کے دیکھو اس مہتاب والے سوال میں research fund ہے اب ہو سکتا ہے یہ باہر سے ہی پیسے آئے ہیں اس نے شاید لکھا بھی ہو external restricted ذرا دیکھنا سوال کو جا کے ذرا دیکھنا میں یہ صفحہ نہیں ہلانا چاہ رہا میں کروں در آپ پھر واپس آنا چلتے ہیں چلتے ہیں ذرا دیر لگ جائے گی اگر آپ نکال لو مہتاب والا سوال تو کسی اور فائل میں نکالیں سر چپ 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 اب پھر چپ اب پھر میں نے ہلا دیا تو ہلا دیا یہ اب پھر جا کر ہی دیکھیں گے اب صفحہ نمبر end نہیں ہو گیا یا اللہ خیر ایٹ 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 ایوہ قریب ترین بہترین میرے عزیزو research fund ہے اور resolution of board of trustees کے طور پہ allocate کیا ہم نے surplus پلس internal fund یہ ہماری internal restriction تھی لیکن contribution میں شاید یا یہاں پر شاید ہاں یہ research cost آ رہی تھی ہم نے کہا تھا اس کو debit پہ دو اس کے کہیں contribution بھی پڑا ہوگا کہیں contribution پڑا ہے research کے لیے credit بھی کیا تھا ہم نے کچھ کچھ اس میں credit بھی ہوا تھا شاید یہ credit ہوا تھا بات سمجھ رہے ہو کوئی پیسے باہر سے آ گئے ہے externally restricted لیکن ہم نے بھی کو ایسا کام کر دیا تو اس کو پھر فنڈز میں ہی شو کروں ٹھیک ہے نا ورنہ آئی کے کمینٹری اور یہ format آپ کو پریشان کر دے گا میں نے تیسی لیے کہا کہ format کی طرح جانے کی ضرورت نہیں ہے جو table بنا دیا ہے وہ دو تین دن کے بعد ہی میں نے بنایا ہے میں نے یہی نتیجہ فرز کیا ہے ٹھیک ہے نا باقی تمہاری مرضی ہے اگر try کرنا چاہو تو go ahead اچھا تو بہرحال یہ format سا بنا ہوا ہے سا بنا ہوا ہے بس ٹھیک ہے آپ نے وہ format اپنے سوال والا دیکھ لینا جو ہم نے بنا کے دیکھا ہوا ہے اس میں building fund تھا وہ liabilities میں تھا research fund تھا endowment میں نے ڈال دیا تھا سوال میں originally نہیں تھا general fund بھی تھا ٹھیک ہے نا اسی format کو دیکھ لوگے یہ وہی format ہے بس ٹھیک ہے ہاں اس کو ایک نظر صرف دیکھ لینا میں نے کہا تھا read کر دوں گا once in class pbd سے نہیں surplus deficit سے شروع ہو گئی adjustments for non cash کے اندر اسی طرح سے interest cost ہے depreciation ہے gain loss on disposal ہے adjustment for working capital اسی طرح سے working capital items ہے فرق تو صرف یہی پڑھا تھا بچو کہ profit and loss میں pbd کے بجائے income expenditure بنا تھا اور surplus deficit آیا تھا تو starting point change ہو گیا اس کے بعد صرف جا کے financing activity مسئلہ آئے گا وہاں پر جا کر ہمارا share risk capital issue ہوتا تھا تو پیسے آتے تھے loan پہ ہوتا تھا تو پیسے جاتے تھے یہاں پہ funds آ رہے ہوں گے بس اتنی سی بار اور کچھ نہیں ہے چیک کر کے دیکھو surplus deficit سے شروع ہو ہی cash flow adjustment for depreciation amortization لکھا ہو ہے amortization of grant income expenses الٹاتے ہیں receipts payments لکھتے ہیں یاد آ رہے ہیں working capital کی changes ہیں office supplies prepayments accruals یاد آ رہے ہیں cash and investment operation کے بعد interest paid contribution received انہوں نے یہاں لکھ دیا آپ ادھر بھی جا کر لکھ سکتے ہو کہا تو option investing activity میں purchase کی ہے capital asset investment purchase کی بیچی ہیں investment یعنی fix asset بیچی ہیں وہی چیزیں آ رہی ہیں financing activity کے اندر loan لیا ہے endowment اکے پیسے آئے ہیں restricted contribution آیا ہے بات وہی ہے نہیں پوچھتا یہ لیکن ایک نظر پڑھ لینے سے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی اس میں پوچھ لے گا تو دیکھ لیں گے cash flow تو ویسی بنی چیزیں در نام بدلنے بس لیجر بنائی جائیں گے اور کیے جائیں گے cash flow لیکن آئے گی نہیں یہ سوال میں نے کاٹا نہیں میرا دل کرتا تو جتنی دیر میں کھپا ہوں سمجھانے میں اور گھر پہ کھپا ہوں وہ چیزیں بنانے میں شوئے یہ سوال کر کے یہ چیزیں بتا دیتا لیکن میں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کیونکہ اس کے اندر تھوڑی بہت ان consistencies ہیں جو انہوں نے اوپر لکھا اور جو نیچے ٹریٹ کیا ایک دو تین جگہوں پہ ٹھیک ہے اس لئے میں نے اس کو کروانا مناسب نہیں سمجھا ایک example ہے اس کے نیچے solution ہے اس کا ٹھیک ہے لیکن یہ solution یہاں تک بس relevant ہے by the way اگر کوئی دیکھنا بھی چاہے گھر جو کہ میں recommend نہیں کروں گا لیکن اگر کوئی دیکھنا چاہے اپنی مرضی کے تحت تو ایک تو اس کے اندر گڑ بڑ نظر آئے گی جس fund کی بات یہ بھائی نے کی ہے کسی سوال میں نہیں ہے کسی جیسی ایک fund کے لیکن یہاں کیوں آ رہا ہے ایک اس میں آئے گی بات دوسرا land کے بارے میں جو میں نے بتایا ہے حالانکہ land receive ہو ہے capital fund میں جانا چاہیے لیکن اس نے solution کے اندر liabilities میں رکھا ہوا ہے تو یہ دو چیزیں اگر برداشت ہو جائیں تو بشک دیکھ لینا میرا مشورہ ہے رہنے دینا باقی آپ کی مرضی لیکن still still صفحہ نمبر 836 سے آگے تو ویسے ہی کاٹ دو اصل میں نا یہ دو دفعہ لکھا ہوا ہے solution اور کچھ نہیں ہے دو دفعہ آگیا ٹھیک ہے نا پہلے تو اس کو کاٹو چاہیے deferral method ہے لکھا وہ deferral method ہے لیکن وہ نا یہ وہی solution ہے اوپر والا دوبارہ دو دفعہ paste ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا اس لیے اس کو چھوڑ دو یہ page نمبر 836 سے جو answer شروع ہو رہا ہے اس کو کاٹنا شروع کرو اور پھر اس کے ساتھ ہی نا اصل میں دوسرا method بھی آ جانا ہے تو یہ کٹائی چلتی جائے گی اور ہم practice position پہ آ گئے ٹھیک ہے یعنی کہ ہاں بیٹا اس میں نا restricted fund تو ویسے نکل گیا ہے جو deferral method ہمارے سلیبس میں ہے نا وہ بھی اصل میں دو دفعہ لکھا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے تو جو اوپر والا solution ہے نا یہاں تک ختم ہوتا ہے یہ آگے پھر شروع ہو جاتا ہے وہی تو اس لیے page نمبر 836 سے آن ورز اگلی بار میں صحیح کر دوں گا یہ دو دفعہ pasted ہے یہ نکال دیں ٹھیک ہے لیکن جہاں سے آگے end تک اڑا دیں اب صرف ایک یہ ہمارے سلیبس میں ہے جو format آپ کو پتہ ہے یہ سوال ہے جی بنا دو income expenditure change in net assets balance sheet مہتاب والے سوال میں یہ میں نے سکھا دیا آپ کو ٹھیک ہے income expenditure بنی incomes آئی expenses آئے change in net assets بنی وہ change in equity کی طرح سے یہ بنی ہوئی ہے balance sheet بنی اور اس کے بعد balance sheet یہ دیکھو جہاں ہمیں کہہ رہا تھا کہ non current assets میں capital assets کو الگ رکھنا یعنی PPE کو collections کو الگ یہ باتیں ہم نے ساری party دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ساری چیزیں وہاں inbuilt ہیں اوکے یہ سارا solution بلکل صحیح ایک یہاں تک تھا اس کے بعد یہ ہی دوبارہ paste ہوا اس لئے میں نے کہا page 836 پہ یہ جو answer لکھا ہوا ہے یہ کاٹو اور پھر end تک practice set سے پہلے تک اس سارے کو کاٹو ٹھیک ہے اچھا جی یہ 51 کا answer c کر لو c کو کاٹ کے b کر لو یہ درہ correction کر لو باقی مجھے ایسی سکر سامنے آ گیا یہ end پہ ہی ہے 965 نہیں نہیں اس کا solution صحیح کر لے ہاں کچھ mcqs میں نے دکھا دیا تو اس وقت کٹوا دیا تھے کیونکہ وہ restricted fund کے ہیں یا کوئی ایک آدھا ایمی بیوکوفی کے مبنی ہو تو وہ میں نے نکال دیا تھا کیونکہ ایمی خامخواہ پریشان کرے کچھ باقی سارے mcqs آپ نے کر لیے انہیں 51 solution solution آپ نے اس سے ایک پلانٹ خریدا مثال کے طور پر ٹھیک ہے ان پیو ہم نے ہے تو ہم ان پیو ہی لیکن ہم کپڑے بنا کے جوہ وہ گریبوں میں باندھتے ہیں آپ نے اپنا پلانٹ لگایا ہو ہے ٹھیک ہے اب وہ پلانٹ ہم نے خریدا اب وہ پلانٹ ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ وہ contribution liability بنائی وہ انکم بان رہی ہے آگ لگی پلانٹ جل گیا اب نہیں ہے انشورنس کلیم ٹھیک ہے آگ گیا تو پھر دیکھ لینا نا آگ لگی اور پلانٹ جل گیا اب پلانٹ تو زیرو ہو گیا اس کی ساری کاسٹ ایسٹ سے کریٹ ہو کے profit loss میں ڈیابیٹ ایک روپیہ انشورنس کا نہیں ملا سارا 100% total loss اب وہ جو گرانٹ کی طرح سے deferred liability پڑی ہے اس کا کیا کریں انکم کی بجائے ڈائریکٹ transfer کر دو اس کو میرا مشورہ ہے میں جا کے دکھا دیتا ہوں یہ بات پہلے انکم بنا کر بھی ادھر ہی لے کے آنا ہے نا اس سال کے اندر انکم اچھا دیکھ لیتے ہیں مجھ پڑھانے دو option ہی ہے اللہ کرے مل جائے یہ پی پی ای والے میں لکھا ہونا چاہیے تھا پی نمبر بتاؤ کہ جہاں پی پی ای دیکھ کے آئے اچھ یہ یہ میں بھی کہوں مجھ سے رہ کیسے گیا نہیں ابھی بھی نہیں ملا ٹھہر جو خیر جو مجھے پتا ہے پی پی کہا مجھے وہ نظر نہیں آ رہا بس یہاں پہ کچھ اس طرح کی باز اس نے لکھ کی خیر مشکل بات ہے پڑ لیتا ہوں بہر بات پی 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 نو لانگر کانٹری بیوٹس ون پی آبیلیٹی تو پروائی سرویسز کپڑے نی بنا رہا مرا پلانٹ اگر کی ریجل ویلیو بچی ہے تو بس وہ نہیں بتا دیجئے جن میں مسئلہ ہے کیونکہ باقی پھر انڈرسٹینڈنگ میری یہی ہے تو ٹائم دیا تھا کہ جب ڈسکشن کے بعد پانچ سات بچوں کو سمجھ آیا تو وہ سمپل چیزیں تھیں تو سمجھ آئیں جن میں مسئلہ ہے وہ بتا دوں گا ٹھیک ہے سٹل اگر کسی کو مسئلہ ہو تو کل میں دس بجے آ جاؤں گا یارہ بجے میری کلاس ہے ایک گھنٹہ میں وہاں بیٹھ جاؤں گا یہ ایم سی کیوز کرو گے کوئی سوال آتا ہے تو مجھ سے پوچھ لینا آکے اگر کوئی یہاں پہ ہو پوچھنا چاہے تو اچھا چلو کلاس ختم کر کے آ جانا پانچ منٹ میں پوچھا جا سکتا ہے اچھا جی an NPO has 16,000 bag of چاول to be sold only to member دوائی نہیں چاول آگے لیکن under privileged community غریبوں کو بانٹنا ہے تھوڑا سا privileged ان کے پاس نہیں ہے the cost of rice is 600 par bag however NPO sells one bag to unprivileged person for only 50 روپے how should these 16,000 bags be measured lower cost of treatment at cost no at cost and NRE no at lower of current replacement cost no at lower of current D is the correct option next an NPO earned investment this is C option NPO earned investment income that is exactly that is externally restricted to be accumulated for purchase of freehold land and how should it be recorded under deferral method which we have studied this is our method now if non depreciable asset I said if it is to liable شنہ شنہ کیا ہے اب بس فارق ہو رہا ہوں سکون سے بیٹھ کے ساری چیزیں بھر بھر کے اس میں ڈال دوں گا جس چیز کا وہ دلکرا کرے گا کوئی ٹیسٹ ہے اس کا سلوشن ہے کوئی لیکچر نوٹ ہے سارا کچھ اویلیویل کر دوں گا لیکن فری ہوکی کروں گا نا نہیں ٹائم ملا ہوشی نہیں مانو گھر والے بھی نراز ہیں تم لوگ بھی نراز ہو ہم جائیں کہاں اچھا وہ کہتے ہیں اگر تجھے گالی کتی نہیں کیتی گا رہا کے لیکن آج کل تو فل میرے پر ترس آیا ہے سب کو کہ آج کل تو رات کو بھی نہیں سو رہا and NPO earned investment income that are externally restricted to be held for endowment how should it be recorded in a deferral method بتاؤ 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 پہلے بتاؤ پھر یہاں سے پڑیں گے endowment contribution directly جائے گا net assets may increase record as revenue income deficit defer and record as نہیں نہیں defer liability record as direct increase yes تو ایسے ہی انشاءاللہ آپ سارے کر جاؤ گے ٹھیک ہے اچھا کتنے رہ گئے دیر بیٹا کہاں تک آئے ہیں آپ بہرحال بہرحال یہ سارے ہو جانے والے ہی ہیں جو ان میں مسئلہ کرے گا جیسے اچھا 22 42 یہ وہ confusing بات ہے وہ کہتا ہے کونسی صحیح ہے وہ جو میں نے کہا تھا خود پڑھو گے تو confused ہوگے آئے کے اب خود confused ہو جاتا ہے کہتا ہے which of the following is incorrect کونسی incorrect ہے in respect of restriction 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 صرف externally imposed ہوتے ہیں نہیں internally بھی ہو سکتی ہیں restriction صرف internally ہوتی ہیں نہیں externally بھی ہو سکتی ہیں restriction may be explicit implicit یہ تو سائٹ بھی کر دو یہ ہوتا ہے بھئی مطلب خاموشی سے یا بتا کے اس کو سائٹ بھی کر دو اب رہ گیا restriction may be externally imposed may be internally imposed تو یہ تو دونوں ہی صحیح ہیں یہاں پہ کچھ solution میں یہ سوال ملتا ہے تو کوئی بھی incorrect نہیں ہے which of the statement is incorrect restriction restriction سنو 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 اس کو چھوڑ دو اس کو کاٹ دیتے ہیں پتہ نہیں میں نے نشان کیوں لگایا بیسے confuse کر رہا ہے اصل میں نا آئی کے اپ میں بھی کچھ نہ کوئی ایک آدھ ایم سی کو غلط ہو جاتے ہیں ایک option ہونا چاہیے تھا none of above کر لیتے ہیں وہ چھوڑ دو اس کو اور جی 34 34 یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہیں میں نے نہیں پڑھی تھی اور بس یہ نام آ رہا تھا تو میں نے کہا اس کو نشان لگا لو تاکہ آپ کو بھی پتہ لگ جائے کہیں آج نے جائے کتاب میں لکھا ہوا ہے جو بندہ ہم نے تورنامنٹ کروایا یار تم بھی اٹھ جاؤ وہاں سے بھائی اٹھ جاؤ اب ہاں کوٹ والے بھائی پیچھے چلے جاؤ تھوڑا سا بھی کلاس سے باہر جاؤ تاکہ قریب ہو جاؤ دروازے کیا کرتے ہو یار اور تم شرم کر لے سفید کپڑے پہن کے ایسے کام کرنے والے مطلب داک اتنی جلدی لگتا ہے تم پتہ ہونا چاہیے سفید کپڑے شریف آدمی ہو تم چک سرف ایکسل اگر ہم نے تورنامنٹ کروایا ہم نے چیف گیسٹ کو بلایا اس چیف گیسٹ کو جو ہم نے گفٹ دیا ہے اس کو اونر ایریم کا آ جاتا ہے بس اتنی سی بات پتہ ہونی چاہیے آپ کو ایسے ہی کوئی بھی آپ نے کسی گفٹ دیا ہے آپ نے این پیو نے تو وہ کیا ہے وہ آپ کا خرچ چاہیے اونر ایریم کہتے ہیں اس کا نام پتہ ہونا چاہیے یہ اس لئے میں نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا تھا کیونکہ یہ میں نے کہیں ویسے پڑا نہیں کتاب میں میں نے کہا چلو اس نے ایم سی گو میں ڈالا ہوا ہے تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے اور تو کوئی نہیں ہوگا جی اچھا جی کس نے ٹرو فالس میں جاتے ہیں ٹھیک ہے پہلے مجھے ایک بار گنوانے دو این پیو ای پی ایس فریم ورک کیش فلو اور کونسا ایدھر ایدھر کونسا ہے والیوم ٹو میں طرح دیکھو ریشوز شہاں سے شروع کرتے ہیں ریشوز این پی ایو ای پی ایس کیش فلو اور فریم ورک ان پانچے کو مسئلہ تو نہیں ہے ایک مسئلہ صرف اس میں جملے میں ہے وہ شاید چلیں دیکھ لیتے ہیں دوسرے یا تیسرے میں تھا ایک وہ پاس پیپر ہے نا جی پاس پیپر جو ریسنٹ آیا ہے جا لیتے ہو وہ میں دکھا دیتا ہوں اور یہ کونسا کھل گیا ہے پھٹا باتیں کیوں کر رہے ہیں آرہا یا جس کو نا تھکاوٹ ہو رہی ہے یا اٹھنا چاہ رہا ہے اس کے لیے دروازہ موجود ہے کلاس کو ڈسٹرب مت کریں پلیز کلاس مغرب تک میں نے کہا تقریباً چلے گی چلے گی اور اس کے بعد بھی چل سکتی ہے لیکن جس کو مسئلہ ہو چونکہ یہ یوٹیوب پہ چلا جانا ہے لیکچر تو بغیر ڈسٹرب کیے کوئی بھی بات کیے پلیز کلاس سے اٹھیں اور گھر چلے جائیں اور سکون سے سنیں اپنی مرضی کے وقت میں مرضی کی طبیعت پہ مرضی کے مزاج پہ رہتے ہوئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے ایک آمیر بھائی اور میں بھی ہوں گے تو میں باقی چیزیں بھیج دوں گا میں نے جو پڑھانا ہے وہ پڑھانا ہے اچھا جی آج ہی آپ نے ٹیمٹ کرنا ہے اس میں کس میں مسئلہ ہے سکس میں کہتا ہے کرنٹ کاسٹ اینڈ فیر ویلیو آر ایگزٹ ویلیوز نہیں فیر ویلیو کرنٹ کاسٹ صرف فیر ویلیو میں ابھی نشان دکھا دیتا ہوں ایسے نگر ہیں میں دوسری طرف جاتا ہوں تاکہ یہ ایسے ہی رہے فریمورک کا چپٹر دیکھئے میں کوشش کروں گا کوئی اس کا جگار لگے کہ یہ تصویریں کسی ایک جگہ کٹھی ہو جائیں اگر ہو گئی تو ویسے تو اب یہ سو گیا دیکھو چلو جی ادھر سے ہی جا کے دیکھ لے سمجھ آب ہی ہے نہیں ابھی پھر مجھے بھی دیکھنے دو ابھی پھر آپ لوگ ذرا دھیان سے ایسا الزام لگایا کرو بہت ٹھیک ہے بہت ٹھیک ہے اب دیکھ لیں دو اب مجھے ویم پڑ جو گیا ہے یہ دیکھیں جی سیر ویلیو اور ویلیو ان یوز ایگزٹ ویلیو دا یہ اینٹی ٹی ویلیو ہے اینٹی ٹی ویلیو ایگزٹ ویلیو نہیں ہے اینٹی ٹی ویلیو ہے تو یہ ایگزٹ ویلیو ہے اس کی پکچر بھائی جن آپ پھر آپ پتہ نہیں ہار بار پکچر لینے لگ جاتے ہو یہ پہلے بھی تو لی تھی آپ نے جتنی بار یہ وہ پڑا ہوا ہے بھائی جتنی بار کو چیز کھلتے ایدھی پکچر ایدھی آپ رو سمجھنی آنی تین ہے نو یہ کی ڈی ایتے ہو کیڑی ہے اور بیٹا جی نائیت کوسٹن کہا تھا کہ آپ نے لیکچر نوٹس کا کر لینے ہے اس کا ٹائم نہیں ملا تو اس کی پکچر لے لیجیے یہ solution ہے یہ question number 9 ہے page number بہت simple ہے 968 ہے اس کا solution آپ کو provide نہیں کیا ہوا تھا بس یاد رکھنا یہاں بتا جاتا ہوں کیا کرنا ہے اس میں ہوا یہ تھا پہلے سن لو تصویر کشو اس میں ہوا یہ تھا کہ ہمارے کچھ convertible instruments تھے جو اس سال کے دوران convert ہو گئے ٹھیک ہے جو convert ہو گئے وہ تو آگے basic eps calculation میں کیونکہ وہ تو shares جو بن گئے تو پہلے تین مہینے وہ convertible instruments تھے چوتھے مہینے کے پہلے دن وہ convert ہو کے share بن گئے basic eps calculation ویٹی ڈیبریج میں آ جائیں گے basic eps نکل آئے گے پھر ڈیالوڈٹ کی جب بات کریں گے تو یہاں game پڑے گی وہ game یہ پڑے گی کہ یہ جو shares 9 مہینے convert ہونے کے بعد ordinary بنے یہ جو shares یعنی 50% آدھے shares آدھے debentures share بن گئے تھے آدھے نہیں بنے تھے تو جو آدھے debentures share بنے تین مہینے وہ debenture رہے تو ان کا interest آئے گا اگلے 9 مہینے کا نہیں آئے گا 3 بٹہ 12 کیا ہم نے باقی آدھے پورا سال رہے اسی طرح سے جو آدھے convert ہو کے 9 بٹہ 12 چلے گئے weighted average shares میں وہ diluted کے اندر نہیں آ سکتے وہ تو basic میں چلے گئے تو پھر یہاں پہ 3 بٹہ 12 آنے ہیں باقی آدھے ٹھیک ہیں تو یہ solution صرف تصویر نہ کھینچو ذرا سمجھ لو تھنڈے دماغ سے جب relax ہو کے کرو گے نا سوال بھی ہو جائے گا انشاءاللہ solution بھی match ہو جائے گا اب بھی نہیں سمجھ آئے گی اگر یہ بات سمجھ نہیں آئی تو class کے بعد اکیلے میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ individually کسی کو اگر یہ بات اس کی سمجھ نہیں آئے فیلال تصویر لیں جب آپ ارام سے کریں گے یہ ہو جائے گا ابھی وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑنے تصویر لے لیں صحیح ہے جی اچھا جی اب ادھر دیکھیں جی نماز سوہ چار ہے جی ساڑھے چار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو کافی دن سے جلدی گھر چلا جاتا ہوں آپ کی class کی وجہ سے میں تو شام کو class بھی نہیں رکھتا جب ڈبل ہوئی ہے میں گھر بھاگ جاتا ہوں میں نے کہا چپ کر جائیں ذرا ساکب کو بلا دیں اچھا جی سن لیں یہ question 9 جو تھا اس کا solution آپ کو دکھا دیا ہے این پیو میں question 14 کی adjustment 4 ڈس کیوں ignore کی تھی یہ بات رہ گئی ہے oracle family میں صرف inventory نکلوانی ہے یہ بات رہ گئی ہے اس کے بعد باقی سب ہو گیا ٹھیک ہے اس کی ویڈیو بتا دوں گا اس 20 میں کچھ نہیں کرنا صرف ایک بات آپ کو بتانی ہے اور دوسرا صرف آپ کو ایک طریقی picture کچھوانی ہے کچھ نہیں کرنا یہ چیزیں پریشان نہیں ہونا یہ پیج میں صرف دکھانے ہاں یا یہ پڑھ لیا کہا تا پینڈنگ پڑھ لیا ہے ایسی باتیں اور کچھ نہیں ہیں اور کچھ رہا ہی نہیں ہے اس دفعہ ساست کرتے گئے ٹھیک ہے نا تو دیکھتے ہیں یہ اینڈ پہ دیکھو اینڈ پہ کا لکھا ہے جنرل گائیڈ لائنز پریپریشن کی یہ بھی ہونی ہے ٹھیک ہے ہاں تو اس لیے یہ چھوٹ چھوٹ چیزیں ہیں پلیس پلیس اگر چپ رہیں گے تو بعد میں بیٹا ایک بار کلاس ختم ہو جائے میں بیٹھ جاؤں گا جب تک آپ کا دل کرے میرے ساتھ بیٹھ کے گپیں بھی لگانا شوغل بھی لگانا لیکن پلیس ابھی چپ کر جاؤ تاکہ جو بچے گھر جانا چاہتے ہیں فری ہو کر کسی کی کوئی مجبوری بھی ہے بیٹھا ہوا ہے تو اس بیچارے کو تو جانے تو نہ کرو ایسے اچھا جی این پیو کا چپٹر پھر واپس آ گیا ایک ایجسمنٹ ہے ایک چھوٹ ایجسمنٹ ہے بلیک کی ہوئی تھی میں نے بلیک جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یار کچھ نہیں ہوتا نا تھوڑھے دیکھو یہ 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 پرچے میں سوال پہ تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑھا تھا پورا سوال ہو گیا تھا لیکن یہ تھا کیا تو پیج نمبر 890 میں میں ہوں آپ کو کتابیں کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے سنیں اب یہ ایجسمنٹ میں لکھا تھا ہاسپٹل کی فیسیلٹیز 48.6 ملین کی اماؤنٹ جو رکھتی تھیں وہ ہم نے فری آف چارج پیشنٹس کو دیں ہیں اس کو ہم نے اگنور کر دیا کیوں اس کی وجہ سنیں جتنی انکمز تھی انکم ایکسپینڈیچر میں آگئی جتنے ایکسپینسز تھے وہ ایکسپینسز میں چلے گئے کینٹین والے کینٹین کے ایکسپینسز میں چلے گئے اب جن مریضوں کو مفت علاج دیا ہے ان کو بھی تو انہی ڈاکٹرز اور نرسز نے ٹریٹ کیا جن کی سیلریز آلریڈی ایکسپینسز میں پڑی ہیں ان کو بھی وہی بجلی ان کے اوپر بھی استعمال ہو گئی جو آلریڈی پیڈ ہیں جوٹیلیٹیز میں انہوں نے بھی وہی کیفے کی سروسز استعمال کر لیں انہوں نے بھی وہی میڈیسنز کنزیوم کر لیں انہوں نے بھی وہی ہاسپینسز سپلائیز یوز کر لیں جو آلریڈی ایکسپینسز میں پڑی ہوئی ہیں تو اس کو اگنوری کرنا تھا ہم آلریڈی بہت سار ایکسپینسز انکر کر رہے تھے کچھ پیسوں کے عوض سروسز دے رہے تھے کچھ مفت دے رہے تھے تو جن کو مفت دیں وہ ان کی کاسٹ ایکسپینسز میں آلریڈی موجود ہے صحیح ہے تو اس کو صرف کیا کرنا تھا اگنور اس کے بعد جی ریسنٹ اٹیمٹ کے اندر اور ایکل والا جو سوال ہے اس میں نا کسی بچے نے ویسے اٹیمٹ کیا تھا میں نے ٹیسٹ میں دیا تھا ہاں لیکن اس میں ایک چھوٹی سی چیز ایک چھوٹا سا کیچ تھا بس وہ دیکھ لو باقی کچھ بھی نہیں باقی سوال آسان تھا اوپر ہے اب نیچے کو گئے یہ رہا بچوں اس نے کہا تھا بیلنس شیٹ بنانی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس نے کیا فرشاری لگائی ایک تو اس نے کینٹین پر چیزز دیں دوسرا شکر نہیں ہے انسان بنو اور پروفٹ فرام کینٹین دے دیا اور کینٹین سیلز بھی دے دیں ٹھیک ہے بیلنس شیٹ میں مجھے چاہیے سٹاک کی فگر نا وہ سٹاک کی فگر نکالنا صرف اس میں تھوڑی سی ایک بات تھی جو کنفیوزنگ تھی جو سمجھ نہیں بھی آ سکتی تو چونکہ ویسے میں جب ٹیسٹ اپلوڈ کروں گا سلوشنز تو یہ سلوشن نا ساکیب نے آئی کے پالا ہی ڈالا ہوا میں اس کو لکھ لو اس کو میں چینڈ کروں گا اپنے فارمیٹ پہ تاکہ لیجنز بن جائیں اور آپ پھر جب اس سلوشن کو دیکھو گے نے ٹیسٹ والے کو تو یہ وہاں پر پڑا ہوگا جب دیکھو گے ٹھیک ہے اچھا اب معاملہ یہ ہے کرنٹ ایسٹس میں سٹاک نظر آنا چاہیے یہ پرچیزز ہیں میں ایسے ہی نظر آ پروفٹ ان لاؤس اکاؤنٹ بنانے کی کوشش کرتا ہوں سیلز لیس کاؤسٹ آف سیل ہوتا ہے لیجنز بناو یا ایسے لکھ لو ایک ہی بات ہوتی ہے اپنی سٹاک پلس پرچیزز لیس کلوزنگ سٹاک کاؤسٹ آف سیل اور پھر جی پی انہوں نے ہمیں بتایا پروفٹ فروم کینٹین اتنے ہیں پروفٹ بولا لیکن ایک نیچے ایجسمنٹ تھی جس وقت سے میں اس کو نیٹ پروفٹ میں لکھ رہا ہوں پتہ نہیں کیوں فیلحال تو لکھو یہ تھرٹی ہاں سیلریز تھی ٹیسٹ میں ہے نا اس لیے یاد ہے سوال لیکن بارال مجھے تسلی نہیں ہوئی تھی کہ یہ میں جی لگا شاید ہر بچے سے نہیں ہوا ہوگا تو ایک بارے دو منٹ لگیں گے دیکھ لو کچھ نہیں ہوتا اچھا یہ نیٹ پروفٹ ہے ماز کا ٹائم کتنے بجے ہیں چار پندرہ ٹھیک ہے بس یہ ایجسمنٹ کر کے پھر نکلتے ہیں سیدھے مسجد اور ساڑھے چار میں کلاس شروع کر دوں گا بس جانا آنا کرنا ہے ٹھیک ہے چار تیس ہو گئی ہے سکون مارو پڑھتے ہیں چار پچیس پہ چلیں گے اچھا نیکسٹ یہ اچھا ہے جتنا کام ادھر لپٹ جائے گا نا پہ بریک کے بعد آکے صرف سٹینڈرز آگے ہیں سارے آگے ہیں بہت اچھی بات یہ بالکل انڈ پہ تاکہ کوئی جانا چاہے جائے میں ایک الگ پارٹ بھی کرنا چاہوں گا تو میں کر لوں گا صرف اس میں سٹینڈرز کی ڈسکشن اور پیپر گی ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی ہوتے ہیں بچے جلدی ہیں ہم تھک نہیں ہیں تو جائے وہ ویڈیو الگ سے ہوگی اس میں پڑھائی کی بات ہی نہیں کریں گے سٹینڈرز کی یوزیج اور وہ میں الگ کر دوں گا مجھے رات ہو جائے گی آپ کو چلے جائیں جی اچھا سنو پروفٹ فرم کینٹین کتنا ہے جی تیس اور سیلز کریڈٹ پرچیزز کو ہے یا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ بلکہ الٹا لکھا ہوا ہے all پرچیزز are made for cash اس لیے جو حصول لکھا تھا وہ لگا دیتے ہم پر وہ بچارہ کہہ رہا ہے please please آج نہیں آج نہیں payment side پرچیزز کو پرچیزز کو صحیح ہے نا کریڈٹر ہے ہی نہیں وہ کہہ رہا ہے اچھا اب جی جو ڈیٹا تھا وہ میں نے لکھ لیا اب ایک نیچے بتایا اس نے کہ salary of canteen sale man کتنی ہے 90 اب salary of canteen sale man income expenditure میں نہیں آنی اس کی تک اس تیس تک آتے آتے منس ہو چکی ہونی ہے کتنی ہیں یاد ہے ہم جی پی کے بعد less کرتے تھے less salary canteen والی کتنی ہے جی 90 90 اچھا پھر 60 کیوں بول رہے ہو اچھا یہ اب reverse back کرو جی پی کتنا ہے balancing balancing 120 اب closing stock مجھے نہیں پتا opening تو zero ہے opening zero ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے ہم reverse working کر رہے ہیں تو جو چیزیں minus sign سے نظر آ رہی ہیں وہ plus کرتے جاؤ ledger میں اور easy ہوتا ہے لیکن ledger بنائے ڈی میں سے چل پڑا تو چل پڑا بس ٹھیک ہے تو 120 یہ plus نظر آ رہا ہے minus کرو یہ بھی plus نظر آ رہا ہے minus کرو closing stock کتنا آتا ہے بتاؤ 120 minus 700 minus 720 جو plus نظر آ رہا ہے وہ minus کرو یہاں تو کچھ نہیں ہے یہاں تو پتا کوئی نہیں ہے یہی تو نکالنا ہے یہی تو balancing figure نکالنا ہے اور صحیح ہے بولو 100 آ رہا ہے یہ minus بعد میں لگا دیں گے مجھے بتاؤ 120 پڑا ہے reverse working کرنی ہے یہ plus والا minus یہ بھی plus والا minus تو 120 minus 720 minus 720 minus 100 ہو گیا وہ بولو چیک کرو سر اصل میں نہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اصل میں تو cost of sale آتی ہے یہاں پر ٹھیک ہے سر اب closing stock نکلے گا تو cost of sale نکلے گی ٹھیک ہے جی اب آپ نہ کچھ سمجھائیں ہمیں کوئی اور چیز پڑھیں یار ہاں نہیں وہ بنائیں گے ذرا مشکل طریقے سے تو پہلے کرا لوں جی ہاں cost of sale ہاں cost of sale کیسے پتا چلا اس ڈبے کو بھول داؤ ایک منٹ کے لیے ڈائریکٹ نہیں چل پا رہے اس ڈبے کو بھولنا مجبوری ہے لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ gross profit اور sale کے درمیان فرق ہوتا ہے cost of sale now we are feeling a bit relaxed ٹھیک ہے کہ اگر sale 720 ہے اور gp 120 ہے تو پھر cost of sale کتنی رہی ہوگی 600 600 ٹھیک ہے اب صرف ڈبے کے اندر ایک missing figure ہے اور ڈبے کا total یہ 600 ہے یعنی میں صرف inventory کا ledger بناتا تو میرا کام ہو جاتا لیکن بہرحال وہ بھر پہ بنا لینا اکی مشکلہ طریقہ بھی آنا چاہیئے کوئی نہیں سب ہوگی میرا profit and loss بن گیا میرا profit and loss بن گیا ہے لیکن مجھے اس ڈبے کے اندر ایک missing figure کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی اور اور اب میری relevant کیا ہے صرف یہ ڈبا اور اس کا total ٹھیک ہے جی total 600 ہے closing اب reverse working کریں اور relax ہو کر بتائیں 600 میں سے 700 minus کریں تو کیا بنتا ہے چلو ٹھیک ہے سمجھ آگی آپ minus minus hundred ٹھیک ہے بچوں تو cost of sale نکال نہیں اصل پہلے مقصد تھا پھر cost of sale سے closing stock نکال اگر opening stock zero ہے 700 چیزیں خریدی تھی اور cost of sale 600 ہے تو balancing closing stock ledger میں ایک منٹ میں نکل 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 سو ٹھیک ہے تو یہ آپ کے current assets کے اندر جائے 100 روپیا اور یہ چھوٹی سی ورکنگ آپ یہاں پہ شو کر دیں ٹھیک ہے جی یہ ایک adjustment مجھے لگ رہی تھی کہ آپ کو کروا دینی چاہیے جنہوں نے ٹیسٹ نہیں دیا تھا اب ان کی تو موجے ہی ہیں اللہ معاف کرے تو جنہوں نے کیا تھا انہوں نے یا تو اس کو کر لیا ہوگا یا کھپ کھپائی کر کے اس کو سمجھ لیا ہوگا تو وہ بہرحال win-win situation میں تھے باقی آج پرشان ہوئے ہوں گے یہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے تھا یہ بھی کیا ہوتا آگے چلیں ہوگی تصویر کشی تو step one دیکھو step one میں یہ figure نکالی نہیں step one میں یہ gp نکالا تھا ایسے ہی ہے پھر step two میں cost of sale نکالی تھی step three میں جا کے closing stop نکالی پھئی پچیس منٹ پہ دوں گا اسی کی بات کر رہا ہوں بریک کی ہاں جی past paper 14 recent adjustment theory ہوگی highlight mcqs دیکھ لیے moderna sports club maximum بچوں سے نہ ہو گیا کچھ ایک دو چیز نہیں بھی نکلی اس کے لیے youtube کے اوپر اس کی ویڈیو available ہے کیا لکھیں گے ساکی پھر کوئی نہیں ہے نہیں پتہ نہیں ہو lecture number یا کچھ بہرحال یہ لیکن ذرا لکھ کے دیکھو تب تک ساکیب کو بلائیں اچھا آپ کوئی بچہ ہے اگر کسی کے پاس نیٹ ہے تو لکھ دیکھیں چلیں اس پہ ٹائم نز آیا ہو تب تک آئی ایس ٹی کے لیکچر نوٹس والی جگہ اوپن کر لیں آئی ایس ٹوین ٹی والیم وان کے لیکچر نوٹس اوپن کر لیں کوئی نہیں نہیں ہے تو خیر میرے پاس ہے آئی ہے یہ بچو کچھ کوسشن سے کس کے سلوشن آپ کو مل گئے تھے سب کے سب کے سب کے مل گئے تھے نا میں این شور یہ کروں گا کہ ان کو اپلوڈ پورٹل پر آن لائن والا آپ کے لئے لینا اور یہ آن لائن والے بھی یوٹیوب پہ سنیں گے لیکچر نہ بڑھانا ان کے پورٹل پہ یہ بھی ہے نہیں ہے اس کا link پیس کر دیں گے میرے لکھ لو مڈرنہ کا link پیس کرنے آن لائن والوں کے لیے اور دوسرا گرانٹ والے کوسشن جو ہیں ان کے سلوشن کو پورٹل پہ اپلوڈ اپلوڈڈ ہے ٹھیک ہے مجھے دکھانا ہے ٹھیک ہے اور ویب سائٹ پہ باہر ساری چیزیں آنی ہیں اس کی لسٹ کر لیں گے اچھا جی آپ ادھر دیکھیں یہ ہمارا ٹاپک ہے سارا یہ رات کو یہ میں نے رات کو کیا سن لو سارا آپ نے پڑھا ہوا ہے بھائی پھر سارا آپ نے پڑھا ایک بار سنو تو سہی آپ comfortable feel ایک دم سے آپ کو کہ یہ ٹاپک تو شاید ریوائز بھی نہیں کرنا چاہیے تھا کرنا ہے لیکن government grant related to expenses expense already آپ کر چکے ہو میں پہلے ذرا اس کی ویٹ پڑھا کے one by one دکھا دوں سمجھ تو آئے government grant expenses سے relate کر رہی ہے ٹھیک ہے جی اور ایسا expense ہے جو پاسٹ میں آپ کر چکے ہوئے ہو تو جیسے یہ پیسے آئیں یا کوئی ایمیجیئٹ کسی نے فائنس سپورٹ کر دیا تو فورا income بنا لو record as income in period when it becomes receivable ہم نے سمجھ لیا receivable بھی بن جائے تو income بن سکت ہے ٹھیک ہے نا اس کے لیے question 1 page 475 یہ پرانی book میں تو نہیں یعنی آپ یہ والا tree گھر جا کے بنا لیں آج محنت کر کے لیکن ڈببے ایسے بنانا میرے یہاں سے click ہونے کے بارنہ میں نے دوسری بنائے ہونے تھے لیکن یہ tree اپنے پاس بنانا اب اس سے فائدہ یہ ہوگا جب بھی government grant پہ آوگے یہ صرف tree آپ revise دیکھو گے اس کے بعد یہ 9-10 سوال یہاں پہ لکھے ہوئے لیکچر نوٹ سو کرو گے آپ کا topic revise ٹھیک ہے سنو اب grant related to income as a compensation of expense ہے اور وہ ہے for future expenses تو کیا کرتے تھے اس کو liability بناتے تھے اور related expense جیسے جیسے جاتا تھا اس کو income بناتے تھے آگے option تھا کہ اس کو چاہو تو income alerg expense alerg رکھو چاہو تو net کر دو چی ہے گرانٹ for future expenses record in profit and loss in the period when related expense is recorded مطلب سمجھو یعنی پہلے liability بنالو اور جب related expense future record ہو تب ہی اس کو بھی record کرو آگے option کیا تھا income کے طور پہ separately دکھاؤ اس کو direct approach کہا تھا related expense سے net کر دو اس کے لیے دو questions یہ پر موجود ہیں question two اور question three اسی ترتیب سے لکھے ہوئے ہے question lecture notes میں ٹھیک ہے یہ تو ہوگی grant related to income یا expense بھول دیتے ہیں اس کو next is grant related to asset سب آپ نے پڑھا ہوئے کس رویویجن ہے یہ بنواتا کرو اس کی ویلڈنگ بن جائے پھر اگر لینڈ ہی رہنا ہے انہوں نے کہا گندم ہوگاؤ پانچ سال تو پانچ سال پہ انکم بنا لوں ہوتا ہے نا گورنمنٹ نے کہا یہ سال بات واپس مل جانے اب اس کی انکم بنانی ہے اگر کوئی پیسے دی ہیں یا فیر ویلیو لگا لی ہے تو انکم کیسے بناو گے پانچ سال پہ کوئی ریزن پہ دون گے نا تو اگر آپ نے منٹری ایسید یعنی کیش کہا دیا تھا نہیں تو کوئی اور بیسیز ڈھونڈیں گے کوئی تو ڈھونڈیں گے اور اگر نان منٹری ایسید ہی مل جائے یعنی وہ پلوٹ یا مشین ری ہی مل جائے تو کیا کرو اب یہ بھی پڑھا کرو چاہو تو فیر ویلیو پہ ریکارڈ کرو یہ پارٹ چاہو تو گھنٹے میں یہ topic رواید ہوتا ہے کس طرح سے ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہو گئی بات جو government grants تھی ٹھیک ہے تو تصویر ہاف ہاف ہی کر رہوں government grant related to expenses کی الگ picture بنا لوں نہیں یہ بعد میں پھر جنہوں نے پوری کھینچ نہیں ہے سوری میں ادھر ہی تب ہی ادھر چلا جائے جو جو بھی کلاس کے بعد باتیں جو بھی ہے کلاس کے بعد بات کرنا assets والی الگ سے picture لے لو پھر اکٹھا کر دیتا ہوں جن کے پاس مضبوط کیمرے ہیں ان کے لیے بھائی آن لین والو آپ کہتا ہو تصویر ہم نہیں کھین سکتے pause کرو اور note کرو انہوں جو گھر جا کے note کرنا آپ ساتھ ہی note کرو کوئی نہیں آج کا lecture دو میں لو دو چار میں لو کوئی مسئلہ نہیں ساتھ ساتھ نوٹ کرو یہ آپ کے لیے مشورہ ہے پہلے دینا چاہیے تھا آپ کسی نے اس کی کٹھی تصویر لینے کی ہمت کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اس کے لیے جب ہٹنا پڑے گا آئی نو آئی نو آئی نو آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے ایسے سون بولا جی بولنے بیٹا جی وہ میں نے تھی آپ نے جی اس میں ریفرینس تھوڑی سی غلط تھی اس کو کا دیں اس میں تھوڑا سا رد بدل ہلکا پھلکا کیا یہ خود بنائیے گا اپنے ریجسٹر پہ ٹائم نہیں لگے گا نیکس نیکس ری پیمنٹ کے بارے میں کچھ بتائیں ری پیمنٹ آف گورنمنٹ گرانٹ اگر ایکسپینس ریلیٹڈ گرانٹ تھی اور ریپے ہو رہی ہے تو ڈیابیٹ فرسٹ کریں کوئی بیلنس پڑا ہے اور بیلنس ہی فگر کو پھینگ دیں ایکسپینس میں اور اگر گرانٹ ریلیٹڈ تو ایسٹ تھی اور گرانٹ کو لائیبیلیٹی رکھا ہوا تھا تو لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کو as a reduction of cost لیتے تھے ایسی صورت کے اندر ہم asset کی cost ہی بڑھاتے تھے debited to asset account and ایک دم سے جتنی کم ڈیپسن چارج ہو زیادہ and record cumulative depreciation immediately to profit and loss ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ کوئی question یہاں ریفر نہیں کیونکہ ان میں نہیں ہے اس کے question ہم نے کیا تھا غالباً باس ت limited practice set تو وہ اس کے ساتھ لکھ لینا مجھے عبرات کو ادھر جا کے دیکھنے کا بس یہ ساتھ ساتھ نظر آرہی تھا تو کر رہا تھا ریفر اچھا جی اگلی بات کو نوٹ کرنے والی نہیں وہ زبانی ہے وہ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ آکھے کٹھے پیسے دیتا ہے کہتا ہے جی اس میں سے آپ نے لینڈ بیسی میں سے خرید بیلڈنگ بنانی ہے آپ نے پورا پیکیج دے جاتا ہے گرانٹ ریلیٹیڈ ٹو انکم ایکسپینس بھی ہوتی ہے گرانٹ ریلیٹیڈ ٹو ایسیڈ بھی ہوتی ہے تو پھر اس کیسے سیڈیڈ یہ کہتا ہے کہ آپ سب کو الگ الگ کر لگ کوئی اتنی راکیٹ سائنس بس پتا ہونا چاہیے الگ الگ کر کے ساتھ وہ مختلف چیزوں کو کٹھ یہ پکڑو اس میں تمہارا وہ کام بھی یہ بھی یہ بھی کر لو ہم نے اکاؤنٹنگ الگ الگ کرنی ہے تو ہر ایک کو کیا کرو جو اس لیابیلٹی بنا کے ریلیٹی ایکسپینس کے ساتھ جو ایسیٹ والی ہے اس کو صحیح ہے تو جو اوپر ڈسکشن ہوئی کہہ رہا بلکل ویسے ہی کر لو اکی شایل فل پکچر اس کی کیا فل بس تین کر تو لیں اس کی تو فل پکچر نہیں یہ تو الگ الگ فل تھی یہ الگ چیز تھی الگ الگ رکھنی ہے تو الگ الگ ہی رکھو فل پکچر والے اٹھا کے کر لیجئے گا پانچ منٹ ابھی ہیں دو منٹ پتہ نہیں تمہارے کیسے رہتے ہیں اس کو پاوز کر دیں پھر اگلا پارٹ شارٹ کر دیں موسیقی